موسیقی 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 ہم آج آتے ہیں کہ اس کو ہم دیر کر رہے ہیں حبس بہت زیادہ ہے اس آون کے مہینی میں حبس تو برداشت کرنی ہے ملتان کا دیکھیں جی ہے ہم کہتے ہوتا ہے کہ ملتان میں آپ شاور بھی لے رہے ہیں پسینہ بھی زیادہ رہا ہے تو اس طرح کی گرمی جائنا ملتان ہی سے گرم لیکن ایک دو مہینی اس کے بعد تو موسم بہتر ہو جائے ابھی بھی کافی حد تک موسم بہتر ہو چکا ہے سکتمبر کا مہین ہے اس کے بعد تو موسم یہاں بہت اچھا ہو جاتا ہے بلکہ ہم لوگ کے اکتوبت انجوائے بھی کرتے ہیں موسم کو بہت اچھا موسم ہوتا ہے زفا شاہن صاحب سے ہم ذرا پوچھیں گے کہ اس وقت جس طرح وہ ڈراما انڈسٹری میں کام کرتے ہیں ساؤت پنجاب میں کیا یہاں پر جو سلسلہ جاری ہے اور پرفارمنس کا ڈراما پرفارمنس کا اس کے ساتھ ساتھ جو ڈریکشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جو سکیپ ٹوائٹنگ ہم دیکھتے ہیں کہ موویز بنتی ہیں یہاں پر لیکن وہ اس طرح ان کو اپذیری رائی نہیں مل پاتی اس طرح ان کو جو چیزیں ملنا ہوتی ہیں وہ ہم نہیں دیکھ پاتی اس کی ریزن ہم ان سے جانیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو سبت پنجاب میں کتنا یہاں پر اگر کوئی یہ جوائن کرنا چاہتا ہے یہ انڈسٹری شو بس کی تو کتنا کیری ہے رہا ہے کس طرح سے وہ اس کو لے کہ چل سکتا ہے ہم ان سے جانیں گے زفرشن صاحب کافی حرصہ ہو گئے آپ کو اس فیلڈ میں اب تک ہم آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ آپ نے جب اس فیلڈ کا انتخاب کیا تو اس وقت آپ یہ کیا جذبات تھے اور آج آپ 15-20 سال اس فیلڈ میں لگانے کے بعد کیا سمجھتے ہیں بہت شکریہ میں سب سے پہلے تھوڑا سا اپنے سٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ میرے فیملی بیکگراؤنڈ میں آج تک کبھی بھی کسی نے اس شعبے سے کچھ تعلق نہیں ہے ان کا تو مجھے کیونکہ بچپن سے یہ شوق تھا اور میں اس میں لگا رہا لگان میں اور کیونکہ ایک علاقہ ہے ملتان کے اندر یہ مضافرہ بات تو وہاں سے میرا تعلق ہے اور جب میں نے شروع کیا تو بہت سارے دوستوں نے ایک اکاڈمی بنائی تھی وہیں پہ اور وہاں سے میں نکل کے پھر ملتان اور پھر پر پاکتان میں الحمدللہ میں نے پرفارم کیا تو بہت مشکل تھا اس وقت تردائیو کرنا لیکن اپنے آپ کو اجیسٹ کرنا پڑتا ہے پھر اپنے محنت جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ جی میں فیم ہو جاؤں اور یہ آپ لگے رہے کوئی نہ کوئی ایک سائی ٹائم ضرور آتا ہے جیسے اب روحی یہاں پہ کام کر رہا تو ہمارے جیسے لوگوں کو جو کراچی یا لاہور میں جا کے اس طرح سے انٹرویو نہیں دے سکتے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہمارے اس طرح سے آپ لوگوں اچھی بات ہے کہ آپ جو لوگ کام کریں بیٹھ ہوتی ہے اور وہاں اس نے ان کو اپنی طرح متوجہ کرنا ہوتا ہے تو جب بھی وہ اس کا کچھ ہلکی سے بھی گلتی ہے تو فور ہی رسپونس آتا ہے اور اس میں وہ اپنے آپ کو منیج کرتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے یہ فیس کرنا اور سب کو اپنی طرف متوجہ رکھنا ہے بلال ایسا ہی ہے کہ تین کیٹاگری میں اگر ہم دیکھیں فنکاروں کو تو ایک ٹیوی ہے اور ایک فیلم ہے اور ایک سٹیج ہے جو سٹیج میڈیا میں وہ سب سے ڈفرینٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مشکل بھی ہے اور سب سے خوش آئیں گے اس لیے کہ آپ کو رسپونس اسی وقت مل رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی پچھتوں میں کہتے ہیں کہ کوئی گنجائش نہیں ہوتی جو آپ نے بولنا ہے آپ کے پاس اتنی سٹرانگ نیس ہونی چاہیے اتنا آپ مضبوط حساب پہ قابو ہونا چاہیے آپ کے کہ آپ جو ڈلیور کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں تک صحیح پہنچ جائے اور پھر آپ کی جو فوکل ہے تو اکثر آپ دیکھیں گے جب آپ کسی سٹیج آرٹسٹ سے بات کریں گے تو وہ اس کا ووکل اونچا ہوں وہ اونچا بولتا ہے کیونکہ وہ پرفارم جب کرتا تو اس کو پتا میرے ازامنے پانچ سو چھ سو لوگ بیٹھے ہیں تو ان تک آراز جانی چاہیے اچھے ایک تو یہ ہے کہ فریز کرنا سیکنڈ آج اپتا ہے سکرپ جو میں بول رہا ہوں وہ کتنا بیتر ہے کس ایشو پہ بول رہا ہوں اور سننے والے کس کیٹیوری کے لوگ بیٹھے ہیں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں جو ہمارا ٹھیٹر جو زوال پذیر ہوا تو بعض کو اس طرح کی وہاں پہ ایکٹنگ کی جاری ہو تو اس طرح کی الفاظ کا چنو کہ کوئی فیملی کے ساتھ نہیں سن سکتا تو اس کو ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں اچھے سوال آپ کا سر اس وقت اگر ہم دیکھیں نا تو ہم نے اپنے پنجاب کے پورے پاکستان میں ڈرامے کو ختم کر دیا سٹیج ڈرامے کو کیونکہ وہاں پہ ہم نے دیکھیں کوئی کونسپ نہیں تھا کہ ڈراموں کے اندر آپ گانے چلائیں ڈانس دکھائیں کوئی مومنٹ ہو سکتی ہیں کوئی یعنی کہ کلاسیکل چیزیں ہو سکتی ہیں ڈرامے کے اندر لیکن آپ نے بالکل ہی اس کے اندر جو وہ ڈانس جب آپ آرٹس کونسل میں کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں ابھی بھی فیملی آتی ہیں ہم آرٹس کونسل پہ آئیں گے پہ آپ کے ساتھ ساتھ ملک زفرہانس ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک سب آپ بتاہیدیس آپ کا فارمی اسی اسی تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اتجاز کا سسلہ بھی جاری تھا ٹیکسس کے حوالے سے میڈیسن پر اور اس کے ساتھ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سمجھ پنجاب میں مختلف میڈیکل سٹورز ہیں آئے روز شکرات آتی ہیں کہ جو عام آدمی کام اندمنکی شکرات ہوتی ہیں کہ اس نے میڈیسن خریدی اس کا ایفیکٹی نہیں ہو رہا تو کیا وقت کس طرح سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ کونسل میڈیسن کس کیٹیگری کیا ہے اس کو چیک کرسنے کرنا ہے اس کو کسٹا دیکھتے ہیں جی بلکل بڑا 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 آپ کا خوششن ہے دیکھیں یہ پہلی بات یہ کہ یہاں پاکستان میں فارمیسی رہے جی نہیں ہے یہاں فارمیسی فارمسیتو بنایا جا ہے اس کا دل چاہے کچھ بھی مجھے یکیک ٹھول پہلیں یہ فارمسیتو یہاں بنایا جا رہے ہیں لیکن فارمسیت کا روال جائے ڈھوں کہ آپ نے ایک پور بنا لیے تو اس سے آپ بینیفیل نہیں لے رہے اس کو آپ یوزی نہیں کر رہے اگر آپ ایک بنا فارمیسی کا بھاك سنے بول لگایا ہے تو اندر آپ جائیں گے تو آپ کو فارمسیت نہیں ملے گا ہمارے ہاں فارمیسی کے جو پروفیشن ہے اس کو بزنس منا لگی حالانکہ یہ سریسے ہیں جیسے ڈاکٹر کی سریسے ہیں اس طرح فارمیسیز کی بھی سریسے ہیں یہ بزنس نہیں تھا یہاں پاکستان میں اس کو بزنس بنا دیا گیا ہے میں چونکہ باہر بھی اے فارمیسیز کام کر کے ہم نے وہاں دیکھا ہے وہاں سبال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ فارمیسیز بیٹھا نہ ہو اور فارمیسی کھلی ہو ابقام کشیدی خلی تک کے اندر بنتی ہے مرپیشن ہوتے ہیں کچھ جونہ صفرب یہاں لگینا کوЙشد کاریتھا بگل کرتے ہیں جو موسلو سکینک بھلال ہوتی ہیں تو وہی پر ہرمیسیز بنید ہوتی ہے ای صلیٰہ میں نہیں کہا سکتا آپ یہاں آہم جانðی و�م وتان بہتے ہیں یہ ہماری سیب ہے جس کو آپ جاندی پیجاب کہہ رہے ہیں اس کو سرائکی پیجاب کہتے ہیں کہ یہاں آپ چلے جائیں آپ کو یہاں آئے دن جلس پر بلٹے جا رہے ہیں لیکن اس کی جو ریکوائرمٹس ہیں جو لاس ہے تاہیر بھی پورا کیا جاتا ہے اچھا ڈرگ انسپیکٹر کا کتنا رول ہوتا ہے اکثر میں جو میڈسن مارکری جاتا ہوں کبرج کے لیے تو ان کا اپنا گلہ ہوتا ہے وہی کہتے ہیں ڈرگ انسپیکٹر آ جاتے ہیں وہ ہم سے یہ چیز مانگتے ہیں وہ چیز کہتے ہیں یہ آپ ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں وہاں سے ہم جب دیکھتے ہیں مریضوں کی بات وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی جاری تو ڈرگ انسپیکٹر کا کیا رول ہوتا ہے کیا ہمیشہ جھگڑا چلتا رہتا ہے فرمسسٹ اور ڈرگ انسپیکٹر کی درمان یا جو جتے ہیں جو میڈکل سٹور مارکھان تکڑیں ان کا کتنے رول ہوتا ہے لیکن یہ درگوائر انسپیکٹر کیونکہ وہ اس کا جیدی ہی ہے کہ اس نے پروفیشن کو دنا تھی کرنا ہے اس کو سنبھالنا ہے اب بات یہاں جاتی ہے کہ کیا جو ڈرگ انسپیکٹر ہے وہ اس کو آ کے اس نے گائیڈ کر دیا ہوا وارننگ دی دی ہے لیکن سمجھانے کے بعد اگر اب انہوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو پھر تو سٹور والے فارمیسی والے قصور ہے نا کہ درگن سپیٹر کا قصور نہیں ہے کیونکہ اس نے تو بتا دیا کہ یہ چیزیں ریکوائرمنٹس ہیں بلکہ جب آپ لسانس لینے جا رہے ہوتے ہیں فارمیسی کا کیونکہ کوالیفیکٹ بندہ تو لسانس لینے ہی نہیں جا رہا بندہ تو جو انا میٹرک خوال ہے یا میڈل خوال ہے وہ لینے جا رہے ہیں جس کے پاس پیسے ہوں لسانس لینے جا رہے ہیں اس کو بھی ریکوائرمنٹس کا پتہ ہی نہیں ہے اگر وہ بتا بھی جائیں تو وہ کبھی بھی ریکوائرمنٹس کو بھی نہیں کرے گا اس لئے درگن سپیٹر کا دھگل ہوا کے کہے گا آپ نے یہ چیز آپ کی نہیں ہے یہ چیز آپ کی نہیں ہے تو پھر کلیش تو پھر بنے گا اچھے اگر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کلیش بنے گا ساؤت پنجاب کی بات کر لیں مختلف اصلہ مجیسٹر احساس میڈیسن کا سسلہ جا رہی ہے اس کو بیتر کس طرح بنایا جا سکتا ہے ہم اکسر اس دن ہم شباشی ورسپیٹل میں حکومت کا ایک ہے کہ بیڈنگ اس کو دی جائے جس کی سب سے لوگر سویڈ ہو اب جس کا لوگر سویڈ ہوگا اس کی کوالٹی بھی ماشاللہ میں اکسر جاتا ہوں تو مجھے ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ آپ بہر سے میڈیسن لے لینا یہاں کے میڈیسن ماشاللہ تو اس کو کس طرح بیتر بنا سکتے ہیں کیوں اترین لیسنس دے دیئے کہ ان کمپنیز کو جو اس پر کالیفائی نہیں کرتے دی لیکن آپ نے بڑی خوبصورت بات کیا ہے اور یہ اس وقت سوالی نشان ہے کہ دیکھیں گی وہی کپسول وہی گولی آپ گورنمنٹ کے ہسپیٹل میں دور بہگی دے رہے ہیں باہر آپ بیس رہگی دیتے ہیں یہ تو دیکھیں گی یہ تو ہماری انتظامی ہے یا گورنمنٹ رہکومر کا کام ہے اس کو چیک کیا جائے تو آپ کے پاس مچنگی ہے آپ کے پاس فارماسیسٹ موجود ہیں درگ سپیٹر موجود ہیں سوپر ڈرگ کنٹرول موجود ہیں پڑی ڈراب موجود ہیں تو اس کو دیکھیں گی یہ حکومت اس کو صحیح کروا سکتی ہے کوئی اتنا بڑے ایشو نہیں ہے پوچھا جائے کہ آخر کیوں آپ دو رو پہ کے گورنمنٹ سپلائی میں دے رہے ہیں وہی ترسول آپ بیس رو پہ کے دے رہے ہیں مارکیٹ کے اندر تو کیا وہ غریب بچارہ جو افہول نہیں کرتا اس کو اگر پرچیز کرنے میں بڑھ جائے تو وہ کیا ٹیسک پر زیر پڑتا ہے کبھی کسی نے سوچ ہے کہ اس غریب بچارہ کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا اب تو غریب جو آپ لوگ ہیں وہ کافی پریشان ہوتے ہیں مارکسٹو کے باہر موجود ہوتے ہیں اور سرکاری اسپتالوں میں جاری بیات جیسے بھی آج کال نہیں ملتی ہم زفر شہیز صاحب آپ کے پاس آئیں گے جس طرح آپ نے باپ کی آرٹس کونسل کی کہ وہاں پر فیملیز کا رو جانے آرٹس کونسل میں ہم بھی گئے درامے دیکھے وہاں پرفارمنس ہوتی ہے کافی آڈینس ہوتی ہے تو کس طرح سے ہم اس کو مزید بیتر بنا سکتے ہیں کہ چلو ملتان میں تو لوگ آ جاتے ہیں اور مزفرگر میں کیا ہوگا ویہاری میں کیا ہوگا خانے وال میں کیا ہوگا ڈی جی خان میں کس طرح پرفارمنس ہوگی تو وہاں پر ہم کس طرح بیتر بنا سکتے ہیں درامے کی اصل شکل کو بہال کرنا جب تک ہم اس کی شکل کو بہال نہیں کریں گے تو یہ اسی طرح سے کلچر چلتا رہے گا ابھی آپ جا کے دیکھیں میں نے سٹار نے تیٹر کو بھی ایسا ڈیریکٹر کام کیا لیکن کوئی ریہرسل کا میکنیزم نہیں ہے اور جو فیمل ہوتی ہیں وہ تو آتی ہی سٹیج پر جب ان کی پرفارمنس ہوتی ہے تو جب آپ مل کے اس کی ریہرسل نہیں کریں گے آپ نے رائٹر کو مار دیا ان تیٹروں پر کوئی رائٹر نہیں ہے جو لکھے میں سکرپٹ جمع کروا دیا گیا ہے اس کے پروفل لے لی جاتی ہے اس کے بعد آپ نے ایک ون لائن پر سارا ڈراما چلا رہے ہو یہ چیز ہے جو ہمیں ہماری فیملیز کو آنے نہیں دیتے ہیں یہ ایک تو ڈرامنی ہے ایک جو ہے کہ لوگ انٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں انٹینمنٹ ہونی چاہیے انٹینمنٹ ہونی چاہیے تو کتنی زیادہ کس طرح سے سکرپٹ میں انٹینمنٹ اب تو وہ فن رہے ہی نہیں گیا اب تو وہ چیزیں نہیں وہ کس طرح سمجھیں چیزیں ایک گھر سکتے ہیں میں آپ کی بات کرتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب دراما تھا تو اس میں جو آرٹسٹ ہوتے تھے فنکار ہیں وہ آرٹس سے دس فنکار ہوتے تھے اور کومیڈین ہوتے تھے ایک سے دو بہت مشکل تھے اب وہ سارا ڈیفرینٹ ہو گیا ایک ٹائم آیا کہ آپ نے دو ایکٹروں کے اوپر رکھ لیا کہ سٹارٹ میں چار لائنیں بول دینی ہے میڈ میں بول دینی ہے اور اینڈ پہ بیچ میں سارا آپ کا داما صرف کومیڈین جوگت بازی اور والغاریٹی جو بھی جملہ بول دیا اس طرح سے چلا جب تک آپ فنکاروں کو زندہ نہیں کریں گے جب تک اس کی رہرسل نہیں کریں گے جب تک اس کی سکرپٹ رائٹنگ نہیں ہوگی جب تک آپ سیٹ نہیں لگائیں گے دیفرینٹ قسم کے تو لوگ کیسے متوجہ ہوں گے اچھا آپ بات کریں کہ اس طرف تو جو نہیں دی جاری اب جو نئے ٹیلنٹ آ رہے ہیں جو نئے موجوان جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کا آپ نے کیا دیکھا ترزی عمل وہ محنت کرنا چاہتے ہیں یا وہ بھی اسی طرح پرفارم کرنے کے طرف چاہ رہے ہیں اور جو سینئرز ہیں کیا ان کو دینمائی دینے کو کیا رہے ہیں ملال دیکھیں میرے بڑا ایکسپیرینس رہا ہے بیزیڈیو کے اندر بھی میں نے ٹریننگ کروائی ہیں میں نے ٹیٹر کو سکھایا اور جب وہ وہاں پہ ان کے کلب بھی بنے ہو رہتے ہیں اور وہاں پہ وہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی وہاں پہ وہ کام بھی کرتے ہیں لیکن جس وقت وہ عام لائف میں آتے ہیں باہر آتے ہیں تو جب یہ ان ٹیٹرز کا حال دیکھتے ہیں چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں مطلب کہ یونیورسٹی لائف تک تو وہ اسے انجوائیمنٹ کر رہتے ہیں اس طرف اس پہ اپنے ٹائم بھی دے رہتے ہیں کیونکہ وہاں کا اور وہاں کے ماحول میں بہت فرق ہے ایک پڑھی لکھی سوسائیٹی آپ تینے دیکھیں آپ کراچی میں چلے جائیں وہاں پہ بنے ہوئے ایک آرٹ سکول بھی ہے جس میں آپ کو ایک اگزیکٹیو کلاس نظر آئے گی کیونکہ ٹھیکٹر کر رہے ہیں وہ لوگ تو اس کو کس میں بہتر بنانا ہے ہمارے سینیاں لوگ ہیں جنہوں نے اس انڈسٹری میں کام کیا تو وہ اپنے جمہداری ادا کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پروڈیوسر کو تھوڑا سا پین لینا ہوگا ابھی پچھلے دن کو کوشش بھی کی گئی ریکس پہ کہ وہاں پہ فیملی شو شروع کیا جا سکے لیکن ایک شو کے بعد دوسرا شو نہیں ہو سکا اس کے یہ بھی وجہ ہوتے ہیں کہ لوگ نہیں آتے ہیں ابھی رجان نہیں ہے نا سر فیمیلز کا ادھر سوچتے ہیں کہ یہ جگہ سے ہی نہیں ہے تو کوئی بھی اپنی فیملی کو لے کے نہیں آتا آرٹ سکونسل میں آپ کرتے ہیں تو سورن آجاتے ہیں تو کیونکہ جگہ کا بھی بڑا اثر ہے ان چیزوں کو کرنے میں سوڑا تائم لگے گا لیکن پروڈیوسر کو جو ہے جو پیسے لگاتا ہے اس کو تھوڑا سا اگر وہ سمجھتا ہے کہ یا میں تھیٹر کی پیسے ایک دفعہ نہیں بھی ملے گا تو کوئی بات نہیں لیکن آنے والے دور میں وہ کہتے ہیں کہ جو پلدہ لگاتا ہے درخت لگاتا ہے اس کا پھل شاید وہ نہیں کھاتا لیکن آنے والی جو نسل ہے وہ ضرور کھا رہی ہوتی ہے اس میں جو سسلہ جاری ہے ایک جو ہم بات کریں تھیٹر پہ جو بھی بات ہوتی ہے ایک فور اکان کھڑ رہا کون جاتا ہے کس ٹائپ کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ کس طرح کا ڈرام پرفارم ہوتا ہے تو اتنا یہ بدنام کیا ہو گیا کہ ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹیز کے دور میں نائٹیز کے دور میں ہماری تھیٹر کے آباد تھے لوگ جاتے تھے اب وہی تھیٹر کو جائے تو ایک معیوب سا لگتا ہے کہ وہ ٹائٹر میں جا رہا ہے آرس کونسل میں چلے جاتے ہیں ٹائٹر میں نہیں جاتے آپ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کون ذمہ دار ہے کس نے اس لفظ کو بدنام کر دیا ذمہ دار ہم لوگ خود بھی ہیں اس میں ڈریکٹرز کا بھی بڑا حال ہے ہاتھ ہے اس میں اس لیے کہ ہم نے صرف اپنی روزی کے لیے جو میری اگر لگی ہے تو میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے جو بھی ہو رہا ہے کہ کام تو میرا چل رہا ہے تو اس وجہ سے ہم بھی خود بھی کتور بھا رہے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو جب تک ہم درامے کو کس نے لے کی آنا ہے ڈریکٹر کا کام ہے رائٹر کا کام ہے جب آپ ان دونوں کے پر ریلائے کرے گا پیڈیو سر پیڈیو سر ان کو کام اس طرح سے دیتا نہیں وہ کہتا ہے اپنی مردی انفلنس رکھتے ہیں اور ایک اور بنا ٹرینڈ ہے میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جو ٹکٹس ہیں وہ فی میل کے ذریعے بکوانے شروع کی ہیں جو آرٹسٹ فی میل ہیں ان کے ذریعے ہم بیشتے ہیں ٹکٹس تو اس کے ذریعے پھر کس طرح سے دریا وہ سب ہی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس طرح سے دراما نہیں آ سکتا اب اس پر مزید بات کریں گے ناظرین ہم تصفیل مختلف پیپٹس پر ڈسکس کریں گے موویز کے حوالے سے اس کے لائے دراما کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ جو میڈسن کے حسن سل ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک شورٹ بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس طرح ہم بات کر رہے تھے ڈراما کے حوالے سے اور سوچ پنچار میں جو ٹھیٹر کا روجان ہے اس پر ہم نے تفصیلی بات کی ہم اس پر مزید بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو فارمسسٹ ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی زفر شاہین صاحب سے ہم دوبارہ سے بات کا آغاز کریں گے زفر شاہین صاحب جس طرح ہم نے بات کی ڈراما کے حوالے سے آپ نہیں کہا کہ ہمارے پروڈیسر کا ہمارے ڈریکٹرز کا رول بنتا ہے ذمہ داری بنتی ہے لیکن وہ نہیں ادا کی جاری جو ایکٹرز آرس کے ذریعے فیمیل جو ایکٹر آرس کے ذریعے جب ٹکٹس بیچی جائیں گی تو پھر کس طرح سے وہاں پر آوڈینس آئے گی کس طرح سے وہ ڈراما مقبول ہوگا یہ ساہو ٹرینڈ ابھی تک چل رہا ہے اس کو کس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے تبدیل اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے دیکھیں میری اپنی ایفرٹس میں نے کمرشل سے شروع کیا تھا لیکن میں نے پھر جو انا سوشل تھیٹر جس کو ہم کہتے ہیں جس کو ہم سریٹ تھیٹر پر جا کے اور سماجی تھیٹر ہم کہا سکتے ہیں انٹریکٹیو تھیٹر جو ہے اس کے اوپر میں نے کام کیا اور اوڑال پاکستان میں جا کے رویل ایریاز کے اندر اس کمیونٹیز کے ایشوز کو ہائلائٹ کیا جو ان کے مسائل ہیں اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس جو ہماری نائنٹی پرسنٹ کمیونٹی ہے ہم نے اس کو نگلیٹ کر دیا ہے اور جو ٹن پرسنٹ جو اس طرح سے تھیٹر کی طرف آ رہے ہیں ان کے لیے ہم نے پورے اپنے تھیٹر کا نام ہے اس کو بدنام کیا ہے شوپیس کو ہمی طرح مشکل کیوں بنا دیا ہے کہ کوئی عام لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف آتے ہیں تو کتن سسائیٹی ٹیبو بن گیا ہے شوپیس کی طرف آنا خاتون کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہے تو ہی کیا وجہ سمجھتے ہیں سر انوائرمنٹ ہے آپ ایک اچھا انوائرمنٹ دیں ڈیفرنٹ آفکسز میں جا کے دیکھیں آپ کو فیمیل نظر آتی ہیں اس میں بھی آتی ہیں لیکن وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے نا وہ ہمیں ایک تو نشے جاسی لانت سے پاک کرنا ہوگا کہ وہاں پہ چلز وغیرہ ڈرز وغیرہ استعمال نہ ہو پھر ہمیں ایک جو فیمیل ہے وہ ایک آرٹیسٹ ہے آپ اس کو اسی طرح سے آنر دیں آرٹیسٹ کی عزت کے حوالے سے رسپیکٹ وہ نہیں دی جاتی یہ بھی ہمیں دیکھے ایک سر اس کو ہم نے جنبہ خود کیا نا ہم نے کہا یہ ناچنے والی ہے یہ گانے والی ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہویا ہم نے کہا کہ یہ تو ہی غلط سوسائیٹی کے لوگ ہیں جو اس طرح سے آتے ہیں حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو کام ہے وہ ایک بڑا محتبر کام ہے لوگوں کو آویرڈ کرنے کا کام ہے لوگوں کو آویرنس جیسے ایک حالم آویرنس دے رہا ہوتا ہے علم کے حوالے سے اپنے مذہب کے حوالے سے تو ہمیں سوسائیٹی کے جو معاملات ہیں اُس کو ہائیلیٹ کرنے سوسائیٹی کے معاملات کو ہائیلیٹ کرنے عملی زفران صاحب سوسائیٹی کے معاملات کو ہائیلیٹ کرنے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے فرمیسسٹ بیٹھے ہیں جو ہمارے میڈیسن کا کاروبار ہو رہا ہے تو اس کو کس طرح سے ان کو ٹرین کیا جا سکتا ہے پہلی بات ہے کہ فرمیسسٹ بیٹھیں نہیں ہیں اگر نہیں بیٹھیں جو لوگ بیٹھیں کمس کن ان کے ٹریننگ کا سسلہ تو ہو ان کو تو بتایا جائے کہ ہم نے کس کو یہ میڈیسن دینی ہے کس کو نہیں دینی آپ تو جس طرح کو امت کہتے ہیں سگیٹ بچے کو نہ دو آپ تو بچے جا کے میڈیسن لے کے آ جاتے ہیں تو اس طرح جانو کس طرح رکھتے ہیں رکھ سکتے ہیں ساب کا گورنمنٹر ہمارے اس نے ایک بڑا اچھا سٹیب لیا تھا اس میں ایک شیڈل جی ہے اس میں یہ تھا کہ کوئی فارمیسی کوالیفیڈ پرسن جن کے فارمیسسٹ کے بغیار نہیں اپن ہوگی لیکن یہاں کیونکہ زیادہ پر بزنیس موسیلی نائنٹی نائن پرسنٹ بزنیس ہائی جو نا انکوالیفیڈ لوگوں کے پاس نانکوالیفیڈ لوگوں کے پاس تو وہ اس کے لیے انہوں نے سٹیکس کی ہڑتالیں کر دیں دکانیں بان کر دیں جس سے جو نا بڑا ایک مغلب پریشانی ہوئی عوام کے لیے اس نے ہماری حکومت نے جو ساب کرتی اس نے اس کو ٹائم دیا اتنے عرصے میں آپ اپنے لیے جو نا مینج کریں تو دیکھیں بار یہ کہ جد تک آپ فارمیسی یہاں جو رائے جائے وہ نہیں ہوگی یہ جو رائے یہ ختم نہیں ہو سکتی پہنے جانے اتنے تک کوالیفیڈ بڑا بڑا ہے تو اگر آپ کچھ بڑا جاب اس سے جا کے بات کرے گا تو وہ پروفیشنل ریسے جانا اس کا جواب بھی دے گا اور اس کو پتہ ہے یہ میڈیسن جانا کس مقدار میں اس کرنے کیسے مقدار میں اس کرنے کیسے مقدار میں اس کرنے کیسے ساگ جو گائٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں جو کسمر ہوتے ہیں تو خود سے لکھوا کے ہوتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کل ہی ایک میرے پاس ایک ایسا کسمر آیا بچی تھی کوئی گیارہ بارہ سال گئے تو اس میں جو نا ہماری آگ مینٹن بڑی مشغور پروازرس کی بیوڈی لکھی ہوتی بیوڈی کے ہمارے ہزار میلی گرام کی وہ ہے تو وہ بارہ سال کا بچہ ہزار میلی گرام کیسے کھا سکتا ہے مجھے دوز مجھے دیکھتے ہیں بچہ ترمیلی گرام بلکہ یہ چیزیں تو اگر وہ دوسرا پہ داتا ہوتا تو وہ سفرام کر دیتا ہے لیکن میں نے اسے خاتون تھی میں نے سنجھایا میں نے کہا میرے بہن پاہ یہ کہ یہ دوز جو ہے یہ ایڈاٹس کیلئے یہ دوز جو ہے بچے کے لینے ہیں تو پھر اس میں دائمیلی پیچھے آپ نے بات کی فون پر انہیں کہا یہ بندہ کہہ رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ وہاں سے میڈیسن لی گئی میڈیسٹروں سے اور اس کے بعد وہ جو سیئے تو کئی اموات بھی اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ یا تو ان کی مطلب کے ان کی میاد ختم ہوگی ہوتی ہے یا تو اس کے لئے انہیں زیادہ جو سکر لئے جس طرح بتا رہا ہے اس طرح کی کافی واقعات بھی ریپورڈ ہو چکے ہیں بچے دیکھیں گی جب آگے بندہ دکٹر لکھتا ہے تو سٹوروالا ہی پھار سکتا ہے اس کے لئے کہنا ہوں گے کہ آپ باز کات ایسے لکھا ہوتا ہے باہر والا جو انا وہ پالی نہیں سکتا ہے ایک اور چیز جو اس وقت برائی ہے وہ پھیلتی جا رہا ہے یہ کہ ڈاکٹر آپ نے پسند کی میڈیسن جو اسے اکنومی کا ریٹ کرلتے ہیں سلیکٹیو جو میڈیسن کمپنیز ان کو دیتی ہیں اپنی کمیشن اپنی کلینک رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہی پرسکر کرتے ہیں وہ باہر بیٹھا ہے جس کو پتا نہیں ہے وہ پھر آگا ہے تو وہ اندار پھر لگا گے میڈیسن دار اس کو پر دے گا تو ہو سکتا ہے میڈیسن کو پھر دے گا جس کو درگ کا سائیڈ ایفیکت بہو زیادہ آجائے یا فاز کرے ایک ہارڈ کا پیشنٹ ہے تو اس کو ایسی میڈیسن پھار دے گا جو اس کے لئے کیا کرے گا اس میں ایک انتیات لازمی ہے زفر شاہین صاحب آپ سنائے گانے بھی گاتے ہیں اس تنگیں کا بھی آپ کو شوق ہے تو آج ہمیں کچھ ہمارے ناظرین ہیں تو ان کو کیا سنا چاہیں گے اگست کا مہینہ ہے تو اگر اگست کے حوالے سے ہو جائے تو اگر اگست کے حوالے سے ہو جائے تو کافی اچھا ہو جائے گا کیونکہ اگست میں آجائے گا خوشیوں کا مہینہ ہے تو ہم سننا چاہیں گے آپ سے کچھ ہم سننا چاہیں گے ویلکم ایک ناظرین جس طرح ہم نے بریک سے پہلے ایک ملی سانگ سنا خوب انجوائے کیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کھانے کی بات کر لیں تو ایک چیز جو سدیوں سے استعمال کی جاری ہے وہ پنیر کی روایت ہے جو کہ ہم اپنے اکسا گھروں میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو یہ دوسر سے بنا ہوتا ہے اس کے اندر خاصی انرجی یہ رکھتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی تمام لوکل ڈیشیز اور دیگر دیشیز میں بھی استعمال ہوتی ہے سیحت مند ناشتے کے لیے اس کو اہم جوز سمجھا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس کو مکھن سے بھی زیادہ بہتر سمجھے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اس پاس سے پروڈکٹ موجود ہے سویس پریمیم اس کے حوالے سے بات کریں پاکستان میں پہلی بار اس کو بنایا گیا یہ چیز کی طرح اس کو بنایا گیا یہ غزائے سے بھرپور ہے اور اگر ہم بات کریں تو اس میں جو جتنے بھی لوکلی کوئی کریم اس سوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کریم مارکیٹ میں مجسر نہیں ہے جو کہ اس سوالے سے جو اگر مجسر ہیں تو وہ کافی ہائی پرائز پر ہیں کافی بیتر اس کو بنایا گیا ہے اور دو مختلف ویڈیش میں دستیاب ہیں ایک جو اس کے لئے دوسری پیڈکٹس کی ہمارے ساتھ سامنے موجود ہیں اور یہ دونوں مارکیٹ میں دستیاب ہیں اگر ہم بات کریں تو یہ دو سو پچاس ایم جنے میں دستیاب ہے جو کہ ایویج پرسن ان کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر ہے وہ بھی اس میں دستیاب ہے اگر ہم یہ بات کریں تو اس کو ہم پراتھا پر اس کے علاوہ جو کباب ہے برگر ہے اس پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس سوالے سے سویس پریمیم یہ پرڈکٹس کا نام ہے اور اس سوالے سے کہ ہم بات کریں تو یہ کافی مقبول جو پرڈکٹ ہے وہ بنتی جا رہی ہے اور اس سوالے سے یہ دونوں پرڈکٹس ہیں اور ہم دیکھتے ہیں پرنیر کا استعمال ایسے بھی اگر ہم بات کریں تو صحت کیلئے کافی زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے اور غزائیت سے جس طرح بھرپور ہوتا ہے تو اس سوالے سے مختلف مارکیٹ میں آرہی ہیں اور اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ کافی ریزنیبل اس کی پرائز ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگر بچوں کی نشنمار کی بات کریں ناشتے کی بات کر لیں تو اس طرح کا جو یہ پرڈکٹر اس کو یوسٹ کر جائے تو کافی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ بہتر ہوگا ہم مزید اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور ہم اپنے ٹپک کی طرف بھی آئیں گے اور اس حوالے سے ہمارے سارے جس طرح موجود ہیں زفر شاہن صاحب اس کے علاوہ ملک زفر ہانس ہم من سے بھی جانیں گے ملک زفر ہانس ہم نے آپ سے بات کا آغاز کریں گے جس طرح ہم نے بات کی کہ جو مارکیٹ میں جو میڈیسن کا آپ نے کہا کہ جو ایک پرسنٹ ٹیکس سے حکومت لگانے جارے ہی ہے اس پر کافی زیادہ ریاکشن آ رہا ہے جو میڈیکل سٹروز ملکان ہیں جو فارمیسٹ بیٹھے ہیں اور جو یاد اس کا حوال سے منسلک لوگ ہیں تو آخر ادم اعتماد کی جگہ کہاں پہ ہے کیا حکومت نے اعتماد میں نہیں لیا کیا میڈیسن سے کارباز سے بیستہ لوگ یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے مسئلہ کہاں پہ ہیں سب سے پہلے تو میں روی چینل کا شکریہ دعا کروں گا کہ اس نے اہم تاپک کو شروع کیا اور ہمیشہ پہلے بھی آپ لوگ اس طرح کے جو بندنک ہمارے پرابلم ہیں ان کے اوپر آپ بات کرتے رہتے ہیں لیکن بات 1% ٹیکس کی نہیں ہے آپ جب پیشنٹ کو یا کسومر کو 10% ڈسکونٹ یہاں ایک ریت ہے بند گئی ہے کہ 10% آپ ڈسکونٹ دے رہے ہیں دیکھیں جی جو موسٹلی میڈیسن ہیں ان میں ٹریڈ پرائس اور اتیر پرائس میں 15% کا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے جی اور بہت سے میڈیسن ہیں جن کے اوپر 10% آتا ہے مطلب پرسنٹ ہی جی 10 ملتی ہے تو جب آپ کسومر کو 10% دے دیتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کیسے مینج کرتے ہیں جس میں شعبی کرائی کی ہے اس کے بعد ملازمین بھی ہیں اپنا پیٹ بھی ہے تو یہ کس طرح سے مینج کرتے ہیں تو آپ بھی اس کرباہ سے مسلک ہیں دیکھیں ہم پوشش کرتے ہیں کہ نہ دی جائیں سیاہی سکے کہ شوگر کا پیشنٹ ہے اس نے پرمنیٹ کھانی ہے بلک پیشنٹ ہے اس نے پرمنیٹ کھانی ہے میں تجھوں کہ خود کوالیفائیڈ بننا ہوں میں بہت سے چیزیں ہمیں کوالیفائیڈ ہو نیزے ہم مینج کر لیتے ہیں احفاظ کریں اگر سیل میں میں نہیں بھی مجھو تو میں خود کوالیفائیڈ ہوں تو میرے لیے کوئی شو نہیں ہے چیز اٹھا کر دینا یا اس کو سمجھانا یا اس کی دولیز کو پیشنٹ کو سمجھانا کوئی شو نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا مطلب ہے رول یہ ہی ہے کہ ہم نے پیشنٹ کو دبائی سہی دینی ہے اور اس کو جنا تریکہ کار سہی دکھانا ہے اور اس کو دول بھی دکھانی ہے لیکن جب آپ جنا نہیں بہنے اب یہ ہے کہ اگر یہ دس پرشنٹ ختم کر دیا جائے کہ جو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی جائے طریقے سے دیتے ہوں گے سٹوروں ہالے اگر اس کو ختم کر دے تو 1% کی پھر کیا اوقات رہ جاتی ہے دس پرسنٹ اور 1% پھر 1% کی کیا مدلہ بھی حصے رہ جاتی ہے تو پھر آپ 1% دیں گورنمنٹ کو اپنی حکومت کو مضبوط کریں تاکہ وہ اچھے گام کر سکے تاکہ مزید ہمارے پر خط کر سکے لیکن ہم جیسے ہم صوبے کا مطالبہ کر رہے ہیں جو ہماری سرائی کی وسلم ہم مطالبہ کر رہے ہیں ہماری تحریک چاہے ہیں سرائی کی سنٹر میں پارٹی کے نام سے ہم چاہے ہیں رانو محمد فرادمون اس کے چیئرمین ہے میں میچن کے ساتھ وائس چیئرمین ہوں تو دیکن یہ صوبہ کہیں گے جب ہم کچھ فیناس دیں گورنمنٹ کو تو بنے گا بغیر فیناس کے تو نہیں بنے گا تو یہاں جات چیزیں آپ ادھر سے تمہارے لگا رہیں گے ادھر سے چیزیں ٹھیک کرنے کی ہو رہتا ہے یہ دس پرسنٹ جو خام خواہ دیا جا رہا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں یہ دس پرسنٹ ختم ہونے سے بہت سی جو نائز میں چیزیں برائی ہیں اس میں ایک اور چیز کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو میڈیسن کی پرائز ہے اس کی سمجھ نہیں آتی انسولین کا ریٹ کل کیا ہوتا ہے دوسرے دن کیا ہوتا ہے میڈیسن کا ریٹ نکلتا کچھ ایفتے بعد وہ کہتا ہے کہ جی آپ مجھے نہیں پتا بہت سے جو میں نے میڈیسن مانگوائی ہے دس لاکھ پر اتنی آئی یا پندرہ لاکھ اتنی میڈیسن آئی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال نشان ہے دیکھیں جی بہت یہ ہے کہ یہ پرائز جو ہم نے اپنی زندگی میں میں اپنی زندگی میں اس طرح سے ریٹ کبھی بھی بڑھتے ہوئے ہیں یہ فرس ٹیم ہو رہا ہے ایک دو سال پر کچھ ہوا یہ جو نا فرس ٹیم آس ہو رہا ہے اس طریقے سے ریٹ بڑھتے ہیں اور بعض فاضح یہ ہے کہ ہم نے خود کو ہمارے پاس میڈیسن آئی پڑی ہے ایک دبیو پڑی اوپر نہیں کوئی آگئی ہے تو اس کی ریٹ ہو رہا ہے جو پڑی ہے اس کا ریٹ ہوگا تو اس میں اکساب جو نا پیشنٹ کے ساتھ جو نا اسے بیشن 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 ہوگا کلیش ہوتا ہے اور دیکھیں جی حکومت کو اس کے اوپر خصوصی جو نا وہ توجہ دینے چاہیے میں اپنے پرائیم نیشٹر سے التجار کروں گا اس پر ریگرام کے طرح سے کہ کائنڈی وہ اس پرائیسز کا جو نا ہے جو ہم نے اس کو پر دیکھا جو اور ڈرائب کو جو نا چاہیے اچھے لائسٹ میں ایک جارم صاحب میں نوٹس بھی لیا تھا وہ کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے قیمتیں کام کی جائیں لیکن قیمتیں لگتا ہے کہ کسی کے باس میں نہیں ہے نہ کوئی ڈرگ انسپیکٹر نہ ڈرائب تو میک میں کیا کر رہے ہیں کہاں پہ ایشو کہاں پہ آ رہا ہے جب پرائیم نیشٹر صاحب نے یہ مطلب ایڈوائیز دی تو اس کے بعد کچھ دوائیوں کی میڈسن کی پریسز کم ہوئی لیکن وہ چند دنوں کے لئے چند مار کے لئے تھی اس کے بعد ایک دم سے پریسز آئی ہوئی اور اس میں دیکھیں جی آپ اکثر سنتے ہوں گے فلان دوائی شارٹ ہو گئی یہ فلان دوائی شارٹ ہے فلان دوائی شارٹ ہے یہ شارٹ کیا مطلب ہے کیا شارٹ ہی جو گئی دیکھیں گے ہم جنہ ایشو وہاں بھی کہتے ہیں کچھ جگہ پہ جنرل ہوگا زیادہ اور موسیلی الٹیویشل ہوتا ہے الٹیویشل ہوتا ہے کہ آپ دوائی غیب کر دیں مارکیٹ سے پھر آپ چھ مینے بعد دوبارہ جب بھیجیں گے تو پریسز بڑا گئے ہم انسانیت کی باتیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے خیال کرنا ہے تو جو ہم سٹرار کر لیتے ہیں اسلام اس پیس کے مہنے گا تو میڈیسن اگر ہم سٹرار کر لیں گے مارکیٹ میں نہیں بھیجیں گے صرف پریسز کو اس کا فرق لانے کے لیے دوہی تم کیا آپ درگام نہیں ہے کس طرح ماشرہ ہمارے کے ساتھ جا رہا ہے دیکھیں جی انہا جو گنم جیسے انہا جا یا دوائیوں میں رکھت سٹرار کرنا بہت بڑا ظلم ہے اور ابھی پہ اللہ کو شکر رضا کرنا چاہئے گی اس کی ایکسپیری ہے کہ اس کے اوپر ایکسپیری کے اوپر دوائی ختم ہو جائے جب آپ جو نا پرائیسز کام کر کے دیں گے اور بہت ایکسٹرار انہیں ڈسکونٹ دیں گے تو پھر آپ یہ ایکسپیری بیچیں گے پھر آپ سارے جو غلط کام ہو سکتے ہیں وہ کریں گے دوسرے لیکنی نارکوٹس میڈیسن جو نا ان کے اوپر کوتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک شارٹ ہو جاتی ہے دوائی جتنا فرض کریں آپ کی کمپنی آپ کو ایک کوتا ملے دوسرے کو ملا ہوگا تو اس کے اوپر ہمیں زد بھی نکنے جائے گے اگر فرض کریں ایک شرارٹ کی جانا مین میڈیسن کے شارٹ ہونا وہ یقین ہے بہت سوال نشان ہے بہت سی میڈیسن ہیں جن کا توپکی کھولی بنتا ہاں جو میڈیسن ہیں ملے جو لائف سیوگنگ ڈاز ہیں توپکی کھولی بنتا وہ جو خامخواں کی شارٹیج ہوتی ہے اور وہ میں نے جو ایکسپیرینس ہے چھے مینے بعد آئی گی میڈیسن آئے گی تو ریڈ بڑا ہو آئے گا پیکنگ چین کر کے بہانہ بنائیں گے جی پیکنگ چین کر کے اب ریڈ یہ ہو گیا ہے تو میں نے یہ چیزیں جانا یہ دیکھیں بہت بڑی ایک سوال نشان ہے حکومت کو میں دوبارہ آپ نے پرائی میریسٹر سے درخواست کروں گا جیسے انہوں نے انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ میں آخر برائی ختم کروں گا تو برائی یہ بھی ایک بہت بلی برائی ہے اس پر پر انہوں نے دوبارہ کہ میں ہمارے بہیوئیرز کی ایشیوز ہیں ان کو ہم لاس میں مختصن بتائے گا کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں آپ لوگ سٹریٹ سابنٹیٹر کا کام شروع کہتا کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں مختصن بتائے گا دیکھیں یہ ایک ہمارے اندر ایک ضمیر ہے جب تک ہم اس کو نہیں دیکھیں گے دیکھیں آپ یہ سمجھتا ہوں کہ میں کاروبار کر رہا ہوں تو میں بس اس میں سے کمال ہوں لیکن میں دوسرے کاروبار میں جب ان چیزیں پرچیز کر رہا ہوں تو وہاں پھر میں اسی ریٹ پر دے رہا ہوں اپنے پیسے جو میں نے ناجائج طور پر کمائے اگر ہر بندہ یہ سمجھ لے کہ میں نے جو صحیح اس کے پرائز ہیں اسی پر چلانا ہے اور مجھے اتنے پرسنٹیج نہیں چاہیے تو میں رکھل سارے محکمیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے اور اس میں ہمارا اپنا بھی کانٹیویشن ہے جتنے ہم سیزمین ہیں دکاندار ہیں اور جتنے بھی ہم کاروباری لوگ ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود سے بھی اپنا لاسٹ میں کیا پیغام دینے چاہیں گا لاسٹ میں یہی پیغام ہے ایک تو اپنے مائنڈ کو سیٹ کریں پاکستان کی ترقی کیلئے کام کریں اپنے لئے نہیں سب کے لئے اجتماعی سوچ رکھیں میری تو ہمیشہ سے یہی سوچ رہی ہے کہ اجتماعی سوچ رکھیں گے تو ہمارے آٹومیٹکلی معاشرے میں ایک اچھا ہی پیدا ہوگی ہمارے سب آپ کیا پیغام دینے چاہیں گے آپ ایک سیسدان بھی ہیں فرنسیسٹ بھی ہیں کیا پیغام دینے چاہیں گے بس میری تو جی عوام سے یہی اپیل ہے کہ ہر بند آپ نے آپ کو ٹھیک کر لے اور جو ٹیکسز ہیں جو جائز ٹیکسز ہیں وہ دیئے جائیں تاکہ حکومت کو مضبوط کیا جائے اور پھر ہم حکومت کو پل ایسے نہ چھوڑ دیں اس کو بھی مجبور کریں کہ جو پلان دیئے ہیں ان کو پراپر وے میں ایمپلیمنٹ کیا جائے اور ان کے یہاں سمراب نظر آنے چاہیے اور لوگوں پیدا ہونے چاہیے ملک زفر ہان صاحب آپ کا شکریہ ملک زفر شاہین صاحب آپ کا شکریہ آپ نے کافی اچھی باتیں کی آپ نے بھی کافی مین ایشیوز پر بات کی ناظرین جس طرح ہم نے جانا اس کے حوالے سے ڈراما انڈسٹری کے حوالے سے میڈیسن کے حوالے سے اور یقیناً اس میں ہم سب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم اپنا معاشرہ بہتر بنانا چاہتے ہیں جس طرح ہم نے میڈن سٹوک کی بات کی تو یقیناً ایک معاشرٹی ایشو ہے تو ہمیں اپنے بیہیوئر کو اپنے روائیوں کو اپنی سوچ کو بہتر کرنا ہوگا ہم معاشرے کے لیے سوچیں گے تو یقیناً معاشرے میں بہتری آئے گی ہوگا انڈیویجن صرف اپنی ذات کے لیے سوچنا شروع ہو جائے گا تو پھر مسائل میں اضاف ہوگا ہم بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ مزید گیسٹ ہوں گے ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم ایک ناظرین جس طرح ہم بات کر رہے ہیں مورننگ شو میں مختلف ٹوپکس پر اب ہم بات کریں گے ہمارے ساں نئے گیس پر موجود ہیں ریسکیو کے حوالے سے بات کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی صورت پر حادثہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے جو رسپونس کیا جاتا ہے اقال کی جاتی ہے ریسکیو ون من ٹو ٹو اقال کی جاتی ہے وہاں پر سروس ٹو فرام کی جاتی ہے تو وہ یقینا ہم سب کے لئے ایک بہتر ہوتی ہے کال بھی ہم بیٹھے رہے تھے گوشا مارکیٹو میں ایک حادثہ ہوا تو چاند منٹس میں ہی وہ جو ریسکیو کے جو جوان تھے وہ موقع پہ پہنچے اور انہوں نے جو زخمی تھے ان کو طبیعہ داد فرام کی ہم اس پر بات کریں گے ہمارے ساں موجود ہیں انجینئر محمد بلال امجنسی افیسر ہیں بلال ساں آپ کا شکریہ آپ ہمارے پرگرام میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی صحت ہے وہ بھی کافی زیادہ اہم ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ بچے ہوتی ہیں ان کی صحت کا خیال کرنا کتنا اہم ہوتا ہے شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہسپٹل سے موجود ہیں دیکھا ہم دیہاتوں کی بات کریں تو وہاں پر کنسپٹ کم ہوتا ہے وہاں پر جو ماں کی گزہ ہے بچے کی صحت ہے اس کا خیال کس طرح سے رکھا جا سکتا ہے کس طرح رکھا جاتا ہے کیا سسلہ ہوتا ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے سب محلید ہیں چائل سپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر رزن فور ندیم رکھ صاحب سب سے پہلے خوش آمدید کیسے ہیں آپ ہم آپ سے اس طرح تفصیلی بات کریں گے ہم بقیادہ آغاز کریں گے امیجنسی فیسن جینئر مہون بلا سے بلا سے بلا سے بتائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ ریسکو ون ون ٹو ٹو خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ہم سب روزانہ دیکھتے ہیں روڈس پر کے ریسکو کے جوان چاہے وہ موٹر بائک پہ ہوں چاہے امبولنس پہ ہوں سرویس فرام کر رہتے ہیں ہم سرویس کی طرف آئیں گے پہلے ہم موٹیویشن کی طرف آئیں گے کہ ایک جو ریسکو کا جوان ہے چاہے وہ آگ لگی ہوئی ہے چاہے سلاب ہے چاہے حاسہ ہے وہ اپنی خدمات پیش کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا موٹیویشن ہوتی ہیں جو اس کو لے کے چلتی ہیں ایک تو اس کی جوان ہے سیکنڈ موٹیویشن کیا ہوتی ہے اس کا جب اس میں نروہ رہے ہیں دیکھو ریمہ جی اس طرح آپ نے پہلے ہی کہا دیئے کہ ریسکو جو ایک ایسا ادارہ ہے کسی بھی حد سے کسی بھی سانے ہے کسی بھی کرکترہ کی امرجنسی جب رونما ہوتی ہے تو از ای فرسٹ رسپانڈر سب سے پہلے جو وہاں کے لوگ پہنچتے ہیں وہ ریسکوئرز ہیں تو موٹیویشن کیا آپ نے بات کی ایک ریسکوئر جب صبح اپنی جاب پہ آتا ہے تو وہ فلی کمیٹیڈ ہوتا ہے فلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے لوگوں کی زندگییں بچانے کے لیے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنے کے لیے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ آنے والی ڈیوٹی کے جتنے بھی آئرز اس کی ہیں اس میں اس کو مختلف قسم کے سناریوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس کے لیے وہ فلی تیار بھی ہوتا ہے اور مینٹلی بھی پریپوریڈ ہوتا ہے اس حدالت اس کی کنٹیویس کانسلنگ بھی کی جاتی مینجمنٹ کی طرف سے اور یہی وجہ ہے کہ ریسکو ڈبل ان ڈبل 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 ڈو اپنی نویت کا ایک خاص قسم کا ادارہ ہے جو کسی بھی امرجنسی کسی بھی ثانی ہے خیر بہاب ہو زلزلہ ہو سلاب ہو روت کے جہاد ساتھ ہیں وہ ہو روزمرہ کے مڈیک امرجنسیز ہوں کسی بھی پراہ کی کوئی دیافت ہو تو اس میں اپنی پوری جو دل جمعی اس کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے لوگوں کی زندگی اور جان نمال کے پاس مجھے یاد ہے کہ نیمہ شہر چوک کچھ مہینے پہلے آگ لگی تھی اور ٹائل کی شاہر اس کے لئے اس میں کینیکلز وغیرہ تھے تو کافی گھنٹوں تک اسے ریسکو کی جوان صرف وہی تھے جو پائپس لے کر آگ کے قریب موجود تھے اور وہ آگ بجانے کی کوشش کر رہے تھے تو ٹریننگ کتنی اہم ہے اس حوالے سے کس طرح کا سسلہ ہوتا ہے کس طرح سے ایک ریسکو کا جوان کس طرح سے وہ اس محکمے میں ان ہوتا ہے کن کن محل سے گزرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی خدمات پیش کرنے کو تیار ہوتا ہے جو بالکل ہمارے ریب ٹریننگ کا جو مکمل نظام موجود ہے لاہور کے اندر ایک امرجنسی سرویسز کی ایڈمی بلکہ پاکستان میں اپنی نویت کی خاص قسم کی ایڈمی ہے جو تمام تمام طرح کی امرجنسی سرویسز میں اپنی خدمات سر انجام دیتی ہے ہی ریسکوز جب وہ اپنی جہر کو لاب کرتا ہے جب وہ آتا ہے اسی بہرے میں تو سب سے پہلے فیزیکل فٹنس اس کی میر کی جاتی ہے کوالیفیکیشن کے بعد فیزیکل فٹنس کا مرار ہمارا بہت ہے جس کو کسی بھی ریسکوز کیلئے کمپیٹ کرنے اس کا اندار ایسے کیا جا ستا ہے شجا داد میں کونے میں بچے گر گیا تھے تو وہ کونے میں جا کر انہوں نے آئے وہاں بے گیسیز دی وہاں بے گیسکوز کا جوان گیا ہے تو ہم حیدان ہو گئے کہ جہاں تو لوگ بیوش جاتے ہیں جوان کسنا جا رہا ہے بلکل کیونکہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو فیلو کر کے کمپلائے اس میں بنائے گئے تو اس پورے پروسس سے گزر کیا تھا پھر جو پھر جو پھر میں آتا ہے وہ پھولی پریپورڈ ہوتا ہے مکمل طرح پہ تہار ہوتا ہے کسی بھی حادث سے کسی بھی صورت حال سے نمبر اگر تمام چیلیجز کو دیکھنے کیلئے ہم دیکھ سب آپ کی طرف آئیں گے ڈاکٹر ایک مسیحہ کہا جاتا ہے اور جو آپ سپیشلس ٹھائن نوزیدہ بچوں کے حوالے سے تو وہاں تو جو والدین ہیں ان کی امیدیں اپنے جو بیٹا جب بیٹی ہوتی ہے اس کی طرف ہوتی ہیں وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی صحت کا رکھنا برکرار رکھنا سب سے اہم ہوتا ہوگا خدا لگ خواستہ کوئی بھی ایشو تو والدین کافی زیادہ پریشان ہوتے ہوں فکر مند ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا تو کس طرح دیکھتے ہیں سرود پنجاب میں جو زیادہ بچے ہیں ان کی صحت کا کیا کس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے امواز زیادہ ہوتی ہیں مرزان آئے سنتے ہیں کہ بچے جلدی پیدا ہونے کے بعد فریق ہوتا ہوگا اس کی کیا یہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سے دنجد ہے یعنی کہ آپ نے اچھی مات یار کرنی ہے آپ نے ہمارے ہاں بدقسمت ہی کہہ لیں کہ ہمارے ہاں سنویٹی پرسنٹ ہم لوگ دوہاتوں میں رہتے ہیں وہ شہری اریا نہیں اور ہمارے ہاں صحت کی سوگلیات آپ قدر دیکھتا رہیں لیکن اس تو ہمارے ہاں کیونکہ ہم نے کبھی اس پہ توجہ بہت کم کی مختلف ادوار میں کہ ہم ایک اچھی ماں کو کیسے بیل کریں کس طریقے سے ہم جانا ایک اس کو جس خاتون میں ماں بننا ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے اس کی جو ضرعیات ہے اس کی عزیزہ ہے ایک کمزور ماں اور ایک ارلی مدر مثلا ایک وہ خاتون جس نے 22 23 25 سال میں ماں بننا تھا وہ 16 سال پہ 17 سال پہ ماں بننا کم بر شادیہ میں بہت شادیہ ایک بہت بڑی ریزن ہے پھر ہمارے ہاں سہیت کی سولیات اپنو چیبل نہ ہونے کی وجہ سے بہت مسائل ہیں بعض بچے ہمارے ہوں جو ہم تک پہنچتے ہیں ٹشی گر ہسپیٹر تک آتے ہیں اور ان کو اتنا ڈیمیج پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے اسی لئے ہمارے ملک پاکستان میں جو بچوں کی اموات کی شرعہ ہے بہت زیادہ ہیں ہم تقریبا ٹاپ ہیں ہمارے پیم دوسرا شرعہ آویلنس کی بھی کافی کمی ہے تیسرا جو ہمارے میڈیکل سب سس ہیں جو ہمارے دیہات ابھی لیویل کی نہیں ہے کہ مکمل تو ایک تو ایک تو اللیٹریسی ہے شور نہیں ہے لوگوں کو پھر تھوڑا سا جانا ہمارے ہاں کیونکہ main dominance معاشرہ اور جو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں پھر وہ خود ابھی بچی ہوتی ہے بچہ پیدا کر دیتی ہے اور اسی مقر سے low birth rate اور obstructive labor ان کے رشعہ بہت زیادہ ہیں اور ہمارے ہاں ہمارے ہاں جو ڈی ای 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 وہاں پر جو ایک نیو میتل کیئر جی میٹس پر ہونا چاہیے یہاں ہمارے تشریخ ہے مشکل سے بنی ہمارے تشریخ ہے بہت مشکل سے ہیں آپ اگز اگز کو پتا ہے ساری نشتر کے بی سی ہیں وہ بہت کام کر رہے ہمارے ایمی نشتر کے دل جان سے کام کر رہے لیکن دیکھے اللہ سو ٹائم لے گا ابھی جو لوگ موجود ہیں جن کو کس طرح سے شروع دے سکتے ایک جو مجیدہ بچہ ہے اس کی خواہ کس طرح سے خیال لکھا جا سکتا ہے اگر اس کی اگر وہ پیدا ہونے کے بعد اس کی سانس کا پرابلم ہے اس کی حوالے سے پھر وہ کہاں جائے اب فرسکیا بچہ کادیپور رہنگ کسی ہیلت جونیٹ میں پیدا ہویا اس کے بعد نشتر آنا تو نہیں معلوم ہوتا کہ نشتر جائیں اور نشتر پہنچے رشتہ امجنسی میں جائیں یا بچوں کی وارڈ میں جائیں تو جو ویالدہ ہوتے ہیں وہ بھاگ یا بھاگ ہوتے ہیں تو اس کو کس طرح سے ہم دیں میرا پروفیکشن میریٹالوجی میں FCPS پہلے پیٹ نے کیا آپ 2nd FCPS میں میریٹالوجی میں کر رہا ہوں اس میں بنجل کوتیو کا بڑا کھمال کا رول ہے مثلا یہ لوگ جائیں ون کال پہ بیٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے بعد لوگ اکسیجن فل ٹرین ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اچھا کام کر رہے فل ٹرین ہیں انہیں پتا ہے بہت ہمیں پتا کرنے کہ بچہ سانس پر اٹھو ڈال کے ہمارے پاس ہمیں اچھا کام رہے لیکن ہمیں ٹرین کرنے پڑے گا اپنا پیری کو ہماری پیری جہاں پہ ڈی ایچ پی پی جہاں پہ ہمارے ہاں بچے ڈیویور ہو رہے وہاں پہ ہمیں چائل سپیچلسٹ پاپٹر کلائیڈ کرنے پڑے گا اور ان کو انشور کرنا جب بی بی ڈیویور ہو گا وہ پی سپاٹ ٹھیک ہے وہ جب لیڈر ہو میں کوئی اب میں آپ ہمارے ہاں ہمارے جلال کو ہے تو جب بی بی وہاں ڈیویور ہو رہا ہے اور وہ ہائی رکس بی بی ہے کیونکہ دیکھیں پربلیمز کہیں ہوسکتی ہے اور اس میں بعض بچے ماں نے کوئی کرنے کیونکہ ہوسکتی ہے اُس مہم ہس اَقَى 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 مَنَ مَنَ اَقَى اَقَى مَنَ مَنْ اَقَى اَقَى مَنِ مَنَ تَعَى اَقَى مَنْ اَقَى آپ لیکن ہمارے ہاں پرابیم یہ ہے کہ 70-80% جو اسفکسیا ہے وہ انٹریوٹرائن ہو جاتا ہے کہ مدر کی کمپلیکیشنز ہیں میں جیسے بتا رہا تھا آپ کو کہ ایک اچھی ماں ہوگی اس کو ہم بیلڈ کریں گے اس کو پاپٹر ہم گائیڈ کریں گے کہ وہ سمجھدار ہوگی اچھی تعلیم اس کو دلگائیں گے اس سے پتا ہوا کہ میں اگر حاملہ ہوتی ہوں تو میں نے کیا کر رہا ہے میں نے کون سی مدیکیشن لینے کس سے ملنا ہے ہمارے ہاں ان کو بچاری پتا ہی نہیں ہوتا کہ وہ حاملہ بھی ہو جاتی ہیں اور پھر بچہ ہی پیدا کر لیتی ہیں لیکن ان کو بلکل اویرنس ہی ہوتی کہ ہم نے ہر مہینے اپنا منتھلی چیک اپ کروانا ہے کس ویسے ایشوز آتے ہیں کس ویسے ایشوز آتا کیونکہ اگر انٹی ویٹل کیر ان کی پراپٹر ہو تو ہائی رسک اور لئے رسک کا پتا ہوں اور وہ پھر پراپٹر ہسپٹل کے انگر اور ایک بچہ فرس کے سپیس پانی کن ہو گئے اب وہ بچی اگر بائی پہ جا کے ڈلیوری کرائے گی تو آلٹی میٹلی اس کا ڈینے دے گا یقین ہے وہاں پہ شروع ہے بلکل ڈینے بلائے صاحب آپ جس طرح بچوں کے حوالے سے بات کی تو ریسکیو کے حوالے سے ہم نے کئی ویڈیوز بھی دیکھی کہ بچے کساس کے حوالے سے ہم نے فوری اس کو رسپونس دیا بچے کی جان بچ کی اور اس کے بعد میں دیکھا کہ ان کوئی نواز سے بھی نواز آ گیا تو اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس طرح کے جو چیز ہوتے ہیں تو اس میں کس طرح سے ورکنگ ہوئی ہوتی ہے کس طرح سے ذمہ داری کا ایک اصاف سو ہوتا ہے کہ سب لوگ آپ کی تفدیق رہا ہوتے ہیں کہ جی ریسکیو کا جوان آ گیا وہ آ گیا تو انہوں نے چھنے سنبھال لینے ہوتے ہیں اس میں کس طرح کے چیزیں دیکھتے ہیں جی بلکل ہے جس طرح پہلے میں بکھا رہا تھا کہ ٹریننگ کے اس میں براہ رول ہوتا ہے مردخل ہوتا ہے جو ٹریننگ کے سپیشلائزد اس میں ساری چیزیں کروڑ کر رہے جاتی ہیں اور جب فیل میں اس طرح کے ایشوز کیونکہ ہمیں ڈیلی بیسز پہ آ رہے تھے اور ڈیٹا بھی کلیکٹ ہو رہا تھا اس کے کیس ٹیڈیز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کونٹیو سپیسز پہ تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ اس کو ڈیل کیا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے سپیشلائز ٹریننگ ارینج کی جاتی ہیں سٹاف کی اور جب پھر آپ دیکھتے ہیں کس طرح کے ایشوز آتا ہے تو ہمارے بچے جو ہم ریسکیوز ہیں وہ اس کو برے اچھے طریقے سے انڈل کرتے ہیں اور پری ہسپیٹل کیر جو ہے اس کے حوالے سے ہماری جو ٹریننگز ہیں وہ اپنی نویت کی اپنی مثالات ہیں اس میں سی پی آر ایک بڑا عمل دخل بچے کی سانس میں آرہی ہوتی تو اس میں سی پی آر دینا اس کو مسلوی سانس اریسیج پر کس طرح پوائید کرنا ہے اکسیجن کتنی لگانی ہے کیسے دینی ہے وہ سارے تیدتا ہے شرائننگ کا حصہ ہوتا ہے اور ہماری جو ریسکیو بہکی آرام بولنسز ہیں ہمیں ایک اپنی 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 حسنی ہوں ہمیں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے یہ ایک کامیاب سرویس ہے جب کوئی موسون کے جسے افیکٹ ہو رہا ہے پہلی ذمہ داری یقیناً ریسکیو کہاتی ہے چاہے وہ سلاب کی حوالے سے ہو چاہے وہ چھتیں گرینے کی حوالے سے ہو چاہے وہ آسواات کی حوالے سے ہو تو اس میں اب جو موسون کا سسلہ جاری ہے تو ریسکیو بان ماں ڈوڈو کیا تیاری چاہی ہے اس وقت موسون کے حوالے سے سلاب کی ملکنہ صورتحال اس کے حوالے سے ریسکیو بان ریلی بلیل اور اس حوالے سے جو مختلف مرائل ہوتے ہیں ڈسٹرک کوارڈنیشن جو کمیٹی ہوتی ہے اس کی میٹنگز گائے بگا ہوتی رہتی ہیں ڈیسیو صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں اور جو ہدایات ان کی طرف سے ہمیں دی جاتی ہیں ان کے مطابق اپنی طریقہ مشکل جاری ہے اس حوالے سے ہم جانتے ہیں ایک ہوا پہ درائزن آلی مشکل ہوتی ہیں میں اس کو کور بھی کیا میں دیکھا بھی تو جو ہماری پی فلڈ موقع خصائص ہوتی ہیں ہم نے کے بیٹ کر لیے اس حوالے سے ہم مکمل کرتے آ رہے ہیں اور ہمارے جتنا بھی ریسورسز ہیں انکلوڈنگ بورڈس او بی ایمز وہ ساری چیزیں تمام تحصیلوں میں بیس بیچ کر کی جا چکی ہیں اور ہم کسی بھی ناجانی صورتحال سلاب کے حوالے سے اس سے نبٹنے کے لیے دو مختلف چیزیں آ جاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں نے خود آپ سے رابطہ کیا انہوں نے آپ کو فون کال کیا کہ آپ لوگ پہنچیں یہ مسئلہ بن گیا اب دریاہ کے دریاہ میں کٹائے گا ہے وہاں پر مبائل سیمل بھی نہیں ہے تو وہاں پر کس طرح سے سرویس فرام کی جا سکتی ہے وہاں پر کس طرح سے رابطہ ہوتا ہے وہاں پر آپ کی تینس پیلس سے موجود ہوتی ہیں کیا کس طرح سے برکن ہو جاتی ہے بلکل لوگ کنٹینوس بیسس پر جیسے پری بونسوں جو سیزن ہوتا ہے اس میں اپنے سرویس ٹائٹ کر دیتے ہیں ہمارے لوگوں پہ علاقوں میں جاتے ہیں سرویس کرتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کتنے رہائشی لوگ رہ رہے ہیں اور کن کن صورتحال سے ہم کو آنے والے دو چاہرہ سب کے ان چیلنجز کا سامنے کرنا پڑ سکتا ہے تو اس حوالے سے ہم سرویس مکمل کر لیتے ہیں اور جب خدا نہ خواست اس طرح کی کوئی صورتحال آتی ہے ہم فلی پریپیرڈ ہوتے ہیں ہمیں کیپوائنٹس بنایا ہوتے ہیں اپنے رسورسز کو سوالے سے اٹلائز اور وہاں پہ ڈسپیس کر رہا ہوتا ہے اور وقت ہم نے اس کو دیکھا ہے ہم نے دیکھا کہ آج سال اس نے نسون کا سیزن آتا ہے تو لاسٹم کٹاؤ کا سطرہ زیادہ شروع بہتا ہے کاسم بیلا والی سائٹ پہ ان جگوں پہ وہاں بھی آپ لوگوں نے کیمپ لگائے تھے تو یہ جتنا ایکسپیئنس بہتا رہے گا آپ لوگوں نے پتہ چالی ہے کون کون سے ایریاز ہیں فرقید ہوتے ہیں مسئلہ آبادی کا بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جگوں پہ جا کے رہنا ہے جو کہ فلائٹ کے ایریاز ہیں تو یقین ہے جب بھی وہ اس کا دعا کا لیول بھرتا ہے تو پانگیوں ہی پہا جاتا ہے تو اس طرح جو رسپنسیبیلٹی ہے اس کے ساتھ جو آویینس ہے وہ کتنی لازمی ہے جب بلکل آویینس بہت ضروری ہے میں صاحب نے خود کہا ہے کہ جب ایک چیز ہوتی آپ اسے لین کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو کپسٹی بیلڈنگ اس کو کنٹینیس بیسز پر امپروڈ کر رہے ہوتے ہیں اگر میں اس کا بڑا ملدخل ہے لوگوں کو اس حوالے سے تیار ہونا جب فلائٹ آئے اور ادارہ ان کو بتائیں کہ اس جگہ یہ جگہ آپ کے لیے سیم نہیں ہے یہاں پہ پانی آ سکتا ہے تو ان کا اپنے مال موشی کے ساتھ ٹائم لی وہاں سے چلا جانا یہ بڑا ضروری ہے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو لوگوں کو بھی چاہیئے نسس کو بھی چاہیئے کہ وہاں سے ٹائم لی موو کریں تاکہ ان کی جب جان ہے ان کا جمال ہے اس کا تحفظ کیا جائے یقین اس میں ذمہ داری کا حساس لازمی رکھ سب اس طرح ہم نے بات کی کہ بچے میں اگر پانی کی کمی ہوگی اور اگر وہ کسی دائی سے اگر وہ گلیوری ہو لی ہوگی وہ تو چیز نہیں سمال سکے گی تو مزید جس آپ نے گولڈن آرز کی وہ بات کی تو وہ کیا ہوتا ہے اس میں کس طرح سے بچے کی جان بچائے جا سکتی ہے اس کی ہیلتھ کو بہتر بنا جا سکتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے بہت یہ خوبصور سوال بھی ہے اور بڑا قیمتی سوال بھی ہے دیکھیں گولڈن آرز کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نام سے ایک پہلا سمیری گھنٹہ تو اس میں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کو رسسیٹیٹ کرنے سے لے کر اس کو واش وارم کر کر اس کے اسیسمنٹ کے بعد اس کو اچھے طریقے سے نیسری پہ پہنچانا یہ ایک گولڈن آرز ہے اس میں جو گولڈن منٹ ہے اس میں ہمیں بچے کی ساری اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے اس کا اپگوار ایک اپگوار ہماری طرح ہے جس میں بچے کا سانس اس کا رنگ اس کے ایکٹیویڈی یہ ہمیں ایسیس کر رہے ہوتے ہیں اور کیونکہ ہمارے ہاں بعض بچے کے ہماری بر تسفکسیا ایک بڑی اپورٹن ڈام ہے جس میں بچے جانا پدائش کے بعد یا انٹریوکس آئیں یا اکسیڈن کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ سانس نہیں لیتے بچے تو اس میں جب وہ سانس نہ لیں اور پدائش کے بعد بھی وہ سانس نہ لیں تو اس وقت آپ کے پاس وہاں پہ بچوں کا داکٹر سپیشلسٹ موجود ہے یا ایمین کوئی وہاں کا میڈکل افیسر بھی ہے جو بچے کو اسے سٹیٹ کرنا جانتا ہے تو وہ اس کو اگر سانس دلوا دے تو وہ گولڈن آر اس کا بچت ہو سکتی ہے اس کی جو ڈامیج ہے برین کا وہ کم ہو رہا ہے کوئی لائف کے لیے کوئی لائف کے لیے آپ یقین کریں مزریبل مزریبل کنڈیشن ہوتی ہے ایک بچہ جو بیٹھ نہیں سکتا جو بیٹھ نہیں سکتا جو اس کو بعد میں کمپلیکشن دورے پڑھنے لگ جاتے ہیں اور مابابابا میکین کریں چلن ہسپیٹل میں ہمارا نیوالیڈری بات میں بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن میکسیم بچے وہاں پہ وہ یہ برین ڈامیج والے ہیں میں وہاں پہ پہ پہنچ چے پہنچ چے ٹائم لگ جاتا ہے اور دکٹر کے پاس یہ جب آپ نے وہ جو گولڈن ٹائم میکس مگر لس ہو گیا آپ سے اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتا اس پر ڈامیج ہو گیا ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے ایک شورٹ بے کے بعد اس طرح دکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ جو گولڈن آز ہے اس کا ہونا لازمی ہے اس میں کیر کرنا کافی لازمی ہے ہم اس سے مزید بات کریں گے ایک شورٹ بے کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس طرح ہم بات کر رہے ہیں دریا کے اریا میں رہتی ہیں پھر جب دریا سلاب آتا ہے فلد آتا ہے تو وہاں پر ان کو ریسکیو کا نمی چیز ہوتا ہے ایک جو شہر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو روزانہ حرصات ہوتے ہیں روزانہ آپ کس طرح کے حرصات کا دیکھتے ہیں کہ موٹر سیکرد کی طرح واقعات ہو رہے ہیں اس کے لئے دیگر تو کس چیز کی زیادہ کمی نظر آتی ہے کس طرح کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں جو بالکل اس وقت میں بات کروں ملتان دسٹرک کے حوالے سے تو 300 پلس امرجنسیز امرجنسیز پر ایوریج جو ہے اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں اور اس میں جو بڑا نمبر ہے ایوریج روزانہ آپ کے توسط سے بھی ترخواست کروں گا اسے رات یہ کا ہے روڈ ٹرافک ایکسیز اس میں جو چیز ابزرب کی جاتی ہے وہ لاپروائی ہے انڈرالڈ ڈرائنگ ہے یہ تمام فیکٹرز ہیں جو مل کے حادثے کا سبب بنتے ہیں متر سائیکل کا آپ کو بتاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یوز ہے تو متر سائیکل کی سیف گرایمنگ نہ ہونا سپیڈ لیمیٹ کو فالو نہ کرنا ہیلیمٹ کا نہ پہننا ہیلیمٹ کو ڈیفنیٹلی نہ پہننا یہ تمام کی تمام چیزیں ایک ایسے حادثہ کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی بائد میں زندگی کو خطرہ میں ڈائے سکتا ہے یا آپ کی بائد بکیہ زندگی ہے اس میں آپ کو پیرالائز کر سکتا ہے مفلوج کر سکتا ہے تو رسکی ڈبل ون ڈبل ٹو اپنا ایوریج رسپانس ٹائم اگر سات منٹ کے اندر برقرار رکھے گا اگر میں ایمبلنس کی بات کروں اور اگر میں موٹر بائک ایمبلنس کی بات کروں تو اس میں جو ہمارا ایوریج رسپانس ٹائم اگر چار منٹ ہے پورے پنجاب میں تو یہ ایک بردی چیز منٹ ہے تو مہتران اس وقت موٹر بائک ہم دیکھتے بھی ہیں روڈس پہ ہمیں روزانہ نظر بھی آتی ہیں چاہرہ فلائرہ پہ کوئی حادثہ ہو تو پہلے موٹر بائک وہاں میں پہنچتی ہے تو وہاں پہ کتنے اس حوالے سے آپ نے الوکٹ کیے ہوئے ہیں کتنے آپ کے جو رسپو جوان ہے وہ اس میں ورکنگ کر رہے ہیں جس سے بلتا ہوں کہ اگر بہت کریں تو یہاں پہ ایٹی سیکس موٹر بائک سے سوکر کرتے ہیں پھر فلی فنکشنل ہے ایٹی سیکس اور رسپو اس پیر کی شکل میں آپ کو نگر آتے ہیں دو موٹر بائک سے کٹھے جائے درسپاند کرتے ہیں اس کا ترپزی ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ زیادہ سیریوس ہے تو اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کیا گیا سکی اور وہ جو موٹر بائک ہے وہ اس میں تمام کا تمام دو سامان یہ ایک امبولنس کے اندر موجود ہوتا ہے چھوٹے سکیل پر وہ موجود ہوتا ہے کتنا فارک آیا ہے ایک رسپو بائک ہے اس سے پہنچنے میں کتنی مشکلات ہوتی ہیں ایک رسپو بائک ہے اس سے پہنچنے میں کتنی آسان ہوتی ہے کتنا فارک آیا ہے جس طرح بڑی گاڑی ہے اس کا ٹرافک جس طرح کی ہماری ہے اس سے گزر کے جائنا اور رسپوان کرنا اس میں ٹائم کنزیوم ہوتا ہے کیونکہ موٹر بائک سے ہوں جو کی پوائنٹ پر کھڑے کی ہوتا ہے تو جو قریب موٹر بائک ہوتا ہے کنٹرول گم کو جیسی کالوسید ہوتی ہے جو ریلیمنٹ جو کی پوائنٹ ہے وہاں سے موٹر بائک کو موکر گیا جاتا ہے اور وہ ویدن منٹس سین پر پہن جاتا ہے اور جا کے رسپوان کرتا ہے جتنی بھی انیشل سٹیج منجمنٹ ہوتی ہے اس کو کور کرتا ہے جو زانت 300 پلیس واقعات ہوتی ہیں اگر ہم ایک سال کے بات کر لیں تو اس میں ہزاروں واقعات ایک سال میں ہوتی ہیں اور اس میں شرحم وات بھی کافی زیادہ ہوگی جی بلکو شرحم وات بھی کافی ہوتی ہے لیکن اگر بڑی جو فیکٹر ہے اس میں یہ یہ ہے کہ لوگ اس میں کتائی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں جو زیادہ کر ہاتھ ساتھ ہیں ویٹر بائک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو اگر ہیلمٹ کا استعمال کر لیا جائے سوڑ ریوینگ کر لیا جائے تو یہ سپیڈ ہے وہ سیٹی کے اندر یہ ایون ویڈا آفٹر سیٹی باہر سیٹی سے باہر جائے پچاس کلی میٹر پر گھنٹہ تو رکھی جائے تو ہاتھ ساتھ سے بچا رہا سکتا ہے اور اپنی زندگی اچھے اس میں ہمارے ٹرافک پولیس بھی اویڈنس کیم پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نے کوئی اویڈنس کیم پہ لگا ہوتا ہے رہیس آپ کے تھرو بھی میسج جا رہتا ہے اور جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں روزانہ کے روڑ پہ موٹر بائک کو حاصل ہو رہا ہے سپیڈ میں تھا تو پی اس کے بعد جوڑ بھی ہمارا بہیوئی ہے اس طرف کیوں نہیں جاتا ہم کیوں جو چیز ہے جو بہتر چیز ہے جو ہماری لائف کے لیے تھے اس کو ڈاپ کرنے ہم میں کیا مسئلہ ہوتا ہے جی بالکل جی سب نے کہا ہے ٹرافک پولیس ریسٹوڈیبن ونڈبل ٹور تمام ادارے اس حوالے سے اویڈنس کیمپینز کا آغاز رکھتے ہیں اور گھر بگھر لوگوں کو اس کے حوالے سے ادا کیا جاتا ہے لیکن چونکہ ہماری سوسائیٹی میں تھوڑا سا دیکھت سا بھی ذکر کہہ رہے تھے کہ تعلیم کے تھوڑا کمی تھوڑا شعورت کی کمی ہے چیزوں کو سمجھنا چیزوں کو سمجھنا بہت کم ہے بہت کم ہے بہت کم ہے تھوڑی سی کم ہے ریلیوٹ تو اس حوالے سے تھوڑا سا تائش اور دوسرا بڑی چیز ہے اس میں بچوں کی ڈرائیویگ ہے جو انٹریز ڈرائیویگ ہے وہ بہت بڑت 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 18 سات سے کام 18 سات سے کام عمر بچے ہیں موٹر ڈرائیویگ سے استعمال کرتے ہیں وہاں پہ وہ زیمہ داری آئی دیتی ہے ان کی فیمیلیز اچھا تو ہم دیتے ہیں خلاتین بھی ماہیں بھی ساتھ بیٹھے ہوتی ہیں بچہ چھوڑا بچہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے کئی موبال آنے ریو پہ دیکھے جبل پہ اس طرح کے حد ساتھ زیادہ رنمہ ہوتے ہیں جب فیمیلز پیچھے بیٹھے ہوتی ہیں ان کا گھرکا ہے ان کا دوپیٹا کبھی آز آتا ہے موسائیکل کے ویل میں تو وہ بھی ایک امرزنسی کا دائس بنتا ہے تو فیمیلز پر بڑی زیمہ داری آئی دوتی ہے پرنس پر بڑی زیمہ داری آئی دوتی ہے کہ وہ بچوں کو اس کے حالے سے تربیت دیں اور اندر ایز جو ڈرائیویگ اس کو ڈسکریج کریں اس کو ڈسکریج کریں ناکس صاحب جس طرح بات کر رہے تھے بچوں کی حیثیت کے حوالے سے غزہ ایک مین فیکٹر ہوتا ہے اگر بچے کی غزائیت اور ماں کی غزائیت چھی ہوگی تو بچے کی جو نشنماعہ ہے وہ بہتر ہوگی تو اب تک ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بچے کی غزائیت کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اس کی آگاہی کے لئے ایک تو ہمارے جس طرح ہم کرتے ہیں کہ ہمارے دیاتوں میں جو آئی ایسی ہیں بی ایجوز ہیں وہ ورک کر رہے ہیں وہاں پر کتنی خواتین جاتی ہیں اپنے چیک اپ کے لئے بچے کے چیک اپ کے لئے کتنا وہاں سے جو ان کو بتایا جا رہا ہے تو وہ گھر آکے کتنا اس پر عمل کرتی ہیں تو یہ بھی فیکٹر ہے تو غزائیت تو بہتر بنا جا سکتا ہے یہ کتنا ایم ہے بہت بیلنس سوال ہے اور یہ سمجھ لیں کہ یہ بیس ہے ہمارے یعنی کہ جو پہلی خوراک ہے بچے کی اس میں آپ کو بیس بنانی ہے بچے کی اور کسی طرح کرنا ہے ہمارے ہاں دیکھا ہی یہا ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ کیونکہ کچھ ٹیبیوز بھی ہیں کچھ ٹیبیوز اس طرح کی ہیں کہ ہمارے ہاں جن کے بچے فریکنٹلی زہا ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ماں کا دود میں ان کو پلانا ماں کا دود میں کوئی جرسین ہے جی وہ بچے کو نقصان دے ہیں بچے اٹھرا کے بیماری ہے یہ ساری مرس ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جس کدا نے ماں کو بچے پیدا جن میں بچے دیا ہے اس کا دود اس کے لئے نعمت ہے اور یقین کریں کہ ماں کے دود سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اسی لئے ہم ہم نے ہمارے پاس مشتر میں بھی چلن ہسپٹر میں ہم نے بیس پیدن کاؤنٹرز بنائے ہوئے کانسلرز رکھے ہوئے کہ ہم جو مدرز ہیں ان کے ساتھ ان کے جو اٹینڈنٹس ہیں ان کے فادر ان کو کانسلنگ کریں کہ مدرز فیڈ بیسٹ فیڈ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ چھ مہینے تک آپ نے بچے کو ماں کے دودھ کے لابا اور کوئی اگزانی دیں لیکن ہمارے ہم کیونکہ ماں نٹریشن زیادہ ہیں ماں ہماری وہ خوراک نہیں لیتی ماں خود بچاری ماں نٹریشن ہوتی ہے اسے خود خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم پھر تھوڑا سا مارجن دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ چلیں چھ مہینے نہ کریں کم از کم فائن مونس تک آپ فیڈ کرائیں اور اس کے بعد ایکسکلوسیلی فیڈی مدر فیڈی اور مدر فیڈ کے علاوہ اور ابھی کچھ نہیں دینا لیکن پانچ مہینے پہ ہم چلیں کہتے ہیں کہ آپ فیڈ ضرور کرائیں لیکن سات بچے کو تھوس گزہ شروع کروائیں اس میں جیسے سیری لیک آمارے پاس آویلیٹی ہے وہ ہم پانچ سارے پانچ مہینے کی عمر پہ بچے کو دودھ کے ساتھ شروع کرائیں ہمارے ہم ایک نیت سے یہ ہے کہ دو سال تک ہم نے بچوں کو صرف دودھ ہوتی ہے چلیں یہ شاہر میں تو چیزیں پرویائیڈ ہوتی ہیں دہاتوں میں تو یہ کنسیپٹ نہیں ہوتا کہ ہم نے بچوں کو اٹھوسکا دینا ہے وہ وہاں تو ہم نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ جو آس پاس چھوٹے موٹے کلینی بنے ہوتے ہیں وہاں بھی بچوں کے ڈراب سے لے جا رہتے ہیں وہ اس کے جار ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی ہماری کے بچوں کے جب یہ ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے موشن ہوتے ہیں تو اس طرح اس طرح بھی کافی پریشان ہوتے ہیں تو اس میں کس طرح سے غزار کا افیکٹر ہوتا ہے کس طرح سے بچہ جا سکتا ہے اگر ہو جائے تو کیا قرار استعمال کرنے چاہئے اچھا اس میں میں تھوڑا سا اپنے بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں کیونکہ دودھ پہ بچوں کو زیادہ پالا گاتا ہے اور کیونکہ دودھ ہمارے ہاں ایزی بھی اویلیبل ہے ایک تو مدر فیڈ ایزی بھی اویلیبل ہے ایفری ٹائم اویلیبل ہے دوسرا ہمارے ہاں گاؤں میں دھیاتوں میں گائے رکھنے کا رجان ہے تقریباً ہر گھر میں گائے ہوتی ہے تو وہ قوے کے مل کے اوپر بچوں کو پالنا شروع کر دیتے ہیں آپ یقین کریں کہ ایک بہت بہت بڑا طب کا بچوں کا ایسا ہے جو آئرنڈ ڈیفیشنسی کا ہوتا ہے اور وہ اس لیے کہ ہم صرف بچوں کو دو پہ پالتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جب ہم اچھا دکٹر آگے دکٹر سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کیا کھلاتے ہیں اب ایک بچہ جس کو ہمارے اللہ نے چھ مہینے سات مہینے پر دانت دیئے کہ وہ دانت نکلنا شروع ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کو چبا کے کھانا چاہیے کیونکہ اگر ہمیں دو سال کے بعد اللہ دان دیتا تو فیڈ میں اس سے بھوٹ ملتی اب چھ مہینے پر سات مہینے پر بچے کے دانت آنا شروع ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ اللہ مہینے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا پاک یہ چاہ رہے ہیں کہ اب بچہ چبا کے کھائیں لیکن ہمارے ہاں وہی دودھ پر رکھا جاتا ہے بچوں کو اور وہ اس کی ایسے یہ ہے کہ یہ بچے کا مزور ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کی ہڈیاں کا مزور ہو جاتا ہے ان میں خون کی کمی آئرن کی کمی ہونا شروع ہو جاتا ہے کیلشم کم ہو جاتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ بچہ دودھ پی رہا ہے علاقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں مہاں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا رہا اپنے بچوں کو چھے مہینے تک آپ ضرور دودھ دی رہیں اس کے بعد دودھ ہم منا نہیں کر رہے ہیں لیکن دودھ کے ساتھ ٹھوس گزہ شروع کریں ٹھوس گزہ میں آپ اسے چاول دیں پتمی کھچڑی بنا کے دیں گلیا دے سکتے ہیں خیرنی دے سکتے ہیں کسٹر دے سکتے ہیں آپ آٹھ نو مہینے کی ایج پر بچے کو انڈے کی زردی دے سکتے ہیں اور گائے کا دودھ ہمارے ہاں کیونکہ کاؤمنٹ سوٹی میں لگتا ہے صرف گائے کے دودھ پر نہیں رہنا باقی چیزیں بھی شروع کرنا ہے اور ایک ایج وائز آپ نے اپنے ڈاکٹر جو بچوں کا ڈاکٹر ہے اسے کنسلٹ کرتا رہیں آپ ایج وائز اس کے پھر اس کے بعد ہمارے ہاں کیونکہ فیڈر کا استعمال وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ماں بازہ کر دودھ آتا ہے ماں کا نہیں آتا پھر گائے کے دودھ پر آجاتا ہے وہ فیڈر کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایک ہی فیڈر ہوتا ہے اسے فیڈر کو بہر بہر استعمال کیا جاتا ہے اب وہ ظاہر ہے اتنا انفیکٹڈ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر لائے ہوتا ہے کتنے دن تک ایک فیڈر استعمال کریں گے کتنے مانتا ہوتا ہے میں اپنے پیشنٹ آتے ہیں کہ آپ کم از کم آپ کے پاس اٹھا ٹائم گھر میں چار فیڈر ہونا چاہیے ہیں اور آپ ہر فیڈ نئے فیڈر سے کرائیں جو بچہ مدر پیلتوک مدر فیڈ اگر بہت آپ کے کوئی بہت کنٹا انڈکیشن ہے کوئی پرابلم ہے مدر نیمار ہے یا کوئی پرابلم ہے اس کو دودھ نہیں پلا سکتی تو کم از کم چار فیڈر آپ کے پاس ہوں اور وہ ہر وقت دھنے گئے ساس اتھرے اُبنے گئے پوپر ہائیجین ہو اس کے بعد دودھ بچے کو پلایا جائے ایک دفعہ پلایا اس کے بعد دوسرے فیڈر میں استعمال کریں اور پھر جب چاروں فیڈر استعمال ہو جائیں ان کو بوائل کر لیا جائے اچھے طریقے سے یا ان کو اپنے باہت جانا جو ہائیجینک پر پر اس کو صاف کریں ایک ہو جو جن بچوں کے تعلوم میں سراخ ہوتے ہیں یا ہونٹ کٹے ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے ان کی جو نشنوہ ہوتی ہے وہ بھی صحیح انداز نہیں ہوتا جب تک ان کا یہ پرابلم حل نہیں ہوتا تو اس میں کتنا خیال کرنا ہے ابھی ایک بچہ ہے اس کا اپریشن نہیں ہو سکتا بارہ منت تیرہ منت کے بعد اپریشن ہونا ہے تو بارہ تیرہ منت اس میں گزارنے ہیں اس سلسلے کے ساتھ تو اس کا کس طرح سے خیال اس کی گزارت کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتی ہے ٹھیک ہے جاری گر سوال اچھا اس میں ایک بار میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بارہ مہینے یا ایک سال والا کنسٹ نہیں ہے اب ایکشلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سپیشل قسم کے نپل ایواریبل ہے جسے ہم ٹیٹ نپل بولتے ہیں وہ سپیشلیز قسم کے نپل ہیں انہی بچوں کے لیے ہیں جن کا تالو کا مسئلہ ہے جن کے ہونٹ کٹا ہوئے کا مسئلہ ہے جن کو ہم عام طور پر کلیفٹ نپل کلیفٹ 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 کرتے ہیں اچھا ان میں پھر ہم جب اس طرح کا بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ان کی مدرز کو ان کے ٹانیونز کو پوپر پوزیشن سکھاتے ہیں کہ آپ نے ان بچوں کو کل پوزیشن میں بیٹ پیلانا ہے ان کی چار پوزیشن ہیں وہ کپر پوزیشن ہوتی ہیں اور وہ کپر پوزیشن ہوتی ہیں اور کپر پوزیشن کا نپل ہے جو کہ ان کے تالو کا فیٹ ہو جاتا ہے اس سے فیٹ کراتے ہیں سیکنڈ من یہ ہے کہ جس کا ہونٹ کٹا ہوا ہے اس کا تھری منت کے بعد آپ اپریشن کروا سکتے ہیں جس کا تالو کا مسئلہ ہے اس کا چھے مہینے تک بہت زیادہ وہ تو سات مہینے ہیں اچھلی آٹھ مہینے سات مہینے کے بعد بچے کو بولنے شروع کر دیتا ہے بچہ اگر آپ یہ اپریشن نہیں کریں گے بچے کی فولیشن کا پروبیم ہوگا بچے کو بولنے ہی مسئلہ ہوگا بچے اس کی سپیچ بکے گا ادائیگی میں احفاظ کے جوزرکلی احفاظ کے ادائیگی پروپر نہیں ہوگی تو ایک کو یہ تھری میں آپ کی بات کر رہا ہوں ایک کوئی شو رہا تھا کہ بچے کا وہ اس وقت زیادہ ویٹ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا اپریشن کیا جا سکے تو اس کی خدا کیس طرح بہتر ہے آپ پتا ہے کہ اس بچے کا اپریشن ہونا ہے لیکن وہ آٹھ مہینوں کو اگر 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 اتنا ویٹ ہے کہ اس کا اپریشن ہو ہی نہیں سکتا تو اس کیلئے کیا خیال کرنا چاہیے لیکن وہ ہم کیونکہ فوز گیا ہم نے پانچ مہینے سے پہلے پر بلکل نہیں دیلی ہمارے ہاں بعض بچوں کو جلدی بڑا کرنے کے لیے تین ساڑھے تین مہینے پر ساتھ سنگل ایک شروع کروا دیتے ہیں ایسا بلکل یہ جو پیکٹس ہے اسے ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ بیماریاں کیونکہ اگر آپ ایک ارلی ویلنگ جو کرائیں گے وہ بھی پرویرم کرتی ہے وہ بچوں کی انتنیوں کے مسائل پیدا کرتی ہے تو جو بچے کمزور ہیں ان کو پروپر چیک اپ کرانا چاہیے کیونکہ بعض اوقات یہ تعلیم کے ساتھ اگر کسی کے تعلیوں کا مسئلہ ہے تو اسوسیئے کے انوملیز اور بھی ہوتی ہیں کچھ بچوں کے دل کے مسائل ہوتے ہیں کچھ بچوں کے گھردوں کے اپیپنوں کے مسائل اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں انہیں اڈرس کرنا چاہیے اور جب اگر فرصی بیٹریس ہے بچہ اپنا ویٹ گین نہیں کر رہا تو ان کو پروپر ڈاکٹر کے ساتھ ریجو کرنا چاہیے تاکہ اس کا جو کاز ہے اس کو ہمیں ویلیٹ کر سکے اور اس کی ڈائیٹ کو ٹاپر کر سکیں مثلا اگر بچہ ہمارے ہم کیا کہے دوڑ بھی پلا رہے ہوتے ہیں اور پانی ڈال کا بس پر ہم گائے کا دوڑ پلا رہے ہیں اور ہاپ ڈالوشن کے ساتھ اب آدھا پانی ہے آدھا دوڑ ہے اس میں بچے کی جو کلویز ہیں 200 کلویز اس کو پر کیجی سے چاہیے وہ اسے نہیں جاری ہو رہی کلویز پوری نہیں جاری ہے ہم چاہیے سے دو کلوڑ دوڑ پلا رہے ہیں جس طرح ہم نے ریسکیو کے حوالے سے بات کی اس پر بریک کے بعد ہم مونسون اور اس کے ساتھ جو آسکر آرگ لگنے کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں ہماری مارکیٹس میں اس طرح سے بات کریں گے محرم کے حوالے سے بات کریں گے ناظرین ہم ان تمام ایشوز پر تفصیلی بات کریں گے ایک شورٹ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جس طرح ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی نشن امار کے حوالے سے اچھی ریٹائیٹ کے حوالے سے اور جب اچھی غزار کی بات کریں تو یقیناً والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کی صحت کا خیال کرنے کے لیے ان کا جو کھانے پینے کے حوالے سے چیزیں ہیں ان کا خاصا خیال کریں جو سکول گوئنگ بچے ہیں ان کی غزار کے حوالے سے انہوں نے کیا سکول میں اس کھانا ہے اس کے علاوہ جو والدین بنا کر دیتے ہیں گھر سے کھانا ہم اس کے حوالے سے بھی اچھی خیال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مارکیٹ میں مختلف بچوں کی صحت کے ساتھ جو مختلف پرڈکٹس بھی آ رہی ہیں ہمارے پاس جو آپ پرڈکٹ موجود ہے وہ ماریوز فاسطہ کے نام سے ہے اور اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے یہ کافی جو غزارے سے برپور سے کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جلدی چاند منٹوں میں اس کو اتیار کر لیا جاتا ہے اور سوالے سے جو سکول گوئنگ بچے ہیں ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو جو والدین ہیں وہ ان کو جلدی سے بنا کر دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ٹیسٹ میں اور اس کے ہیلس کے حوالے سے جو چیزیں وہ کافی بیتر بتائی جائے ہیں کوئی کینگ ٹیسٹی ہے اس کے علاوہ چکن فلیور ہے اس میں تو اس سوالے سے ریزنیبل پرائیس میں دستیار ہے مارکیٹ میں تو اس سوالے سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جو بچوں کے حوالے سے ہے ہم مزید اس حوالے سے جو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے جو ہم بات کر رہے تھے امرجنسی کے حوالے سے ریزنیبل ون ڈبل ڈو کے حوالے سے تو ہمارے سب انجینئر بلال مجود ہیں اچھا بلال صاحب جس طرح کوئیٹ کا سلسلہ گزرا اس میں ریزنیبل ون ڈبل ڈو میں بھی کافی ذمہ داری نے بھائی جو کوئیٹ کے سسپیکٹی پیشنٹ ہیں یا جو پاسٹوپ ان کو گھر سے لینا اس کے بعد ان کو کامتینہ میں شفٹ کرنا جیویزنیبل ون ڈبل ڈبل ڈو کے پاس ہیں تو کیسا تھا ایکسپینیا سے رہا اور لوگوں کا بیہیور کیسا تھا جی بلکو جیسے ہی کوویٹ آپ کو پتا ہے کہ پینڈمک سٹارٹ ہوا تو وہ ایک کمپلیٹ پینک کی سٹویشن تھی پوری کنٹری میں مارس میں ملے یاد جب اپنے پہلا پیشنٹ جس سلس کو سٹارٹ کیا شکریہ بہت ساتھا ڈیفنیل بہت زیادہ رسکوز میں بھی اور سوسائیٹی میں جس طرح کو پتا ہے ہماری سوسائیٹی کا حصہ پینک تو ضرور تھا لیکن جیسے میں نے سٹارٹ پل بتایا کہ ہماری جو ٹریننگ ہے دیومنٹلی پریپریشن ویساہ والے سے ہے کہ ہم نے کسی بھی کسی بھی صورتحال سے نظر آزما ہونا ہے اس سے نبٹنا لنو کی جانو مال کا تحت سکر مجھے اس فیلپاک جب پہلا آپ لوگوں نے پریشن رسکو کیا جو ٹیم گئی تھی جب وہ واپس آئی تھے تو آپ لوگوں نے کیا کہا تھا تو وہ ہیروز فر از بہت زیادہ ان کو اپنیشک کیا گیا تھا اور ان کی اس خدمت کو سراہ گیا تھا اور ابھی بھی جو پیسٹ رسپونڈر تھے ابھی بھی ان کو قبر کی نکاز سے بیکھا جاتا ہے ڈیفنیلی بہر بہر چیلنگ تھا کن مسائل کی مجودگی میں کس طرح نہیں تھا کس طرح نہیں تھا کس طرح نہیں تھا ابھی گائیڈ لائنز ایڈیوی اچو کی طرف سے آئی رہی تھی ہم ان کو رسیب کر رہے تھے ان کو شوڈی کر رہے تھے اور ساتھ میں شفٹنگ سٹارٹ کر رہے تھے اور لوگوں کو شفٹ کر رہے تھے تو گورنمن میں اس طرح سے مبارا سپورٹ کیا جو کٹس تھی سپیشلائز کٹس پر آئید کی گئیں اور پھر ہمیں جو امبلنسز تھی دیزرنیٹ کر دی مختلف آئید جس کے اندر اکسیجن ضروری ہونی شاہی ہے وہ ساری چیزیں اور ایک بڑا چلیم تھا لیکن ہم نے اس کو بخوبی نہیں بایا جب اپنے ابھی ساتھ چھوڑ گیا تھے لوگوں کے اپنے چھوڑ کے چھوڑ گیا تھے بس ایک کال اور سیون کرتے تھے رسکوڑ بلن دبل ون دبل ون دبل ٹو اور لوگوں کو اپنی جان پہ کھیل کے ان کے گر سے شفٹ کرنا کرمٹینہ میں اور ہاسپٹلائز کرنا ایک تو شفٹیں گے دوسرا تدفین کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ وہ بھی زمدادیان سوپی گئے وہ بھی ہمیں دیکھا کہ چند رسکوڑ جوان جاتے تھے نمازی جنازہ بھی پڑھتے تھے اس کے بعد تدفین کا مال بھی تو جب ہر کوئی جب ان کی فیملی بھی ساتھ نہیں دے دیتی ہے تو ریسکیو والے کٹس میں آکے وہ پر فارم کرتے تھے تو وہ کس طرح کا ٹائم تھا کس طرح آپ پیار کر رہے تھے اپنے لوگوں کی کہ آپ لوگوں نے فرنٹ پہ آنا ہے تو کس طرح سے ٹریننگ کی گئے کس طرح سے آیا اس اسلام جبالکلو اس پر فرنٹ لائن ورئیس تھے وہ رسکیوڈبل ورڈیویٹ ہو تھا اور باقی ہیلتھ اتنی بھی ورکرز تھے جب لوگ تھے بڑی ہلکر جو ایک چیلنگ تھا تمام رسکیوڈ ہم ان کو کٹس طرح کرتے ان کو منٹلی پرپیر کرتے سوالے سے موٹیویٹ کرتے اور وہ جا کے اس کے علاوہ اس کو باکس میں رکھنا اس کا جنازہ خود پر اپنے سوشل میڈیا پر بہت ساری تصاویر بھی گردش کرتی دیکھی تو ایک بڑا چیلنگ تھا لیکن ہمارے رسکیوڈ نے ہمارے ہیروز نے اس کو بہت اچھے اور اس نے طریقے سے سرمجان دیا ہمارے ڈیکٹر جمال صاحب اس سوالے سے رول موڈل ہے وہ لاہور میں خود موجود رہتے ہیں ہمارے ہیروز میں جاتے تھے ڈیوٹیز کرتے تھے اور اپنا کچھ ٹائم پیشنز کے ساتھ سپینڈ کرتے تھے جس نے ہمارے رسکیوڈ کا حصولہ بڑھایا اور اپنے اس جو پینندر میں ایک تھا اس سے اچھے طریقے سرمجان ہے جکین ہے اس میں جو رسکیو کی خدمات ہیں وہ ہیں اس کے ساتھ سے جو ہمارا ہیل سٹاف تھا وہ بھی فرنٹ لائن پر تھا ہسپیٹلز میں تو ہوئی لوگ ٹریڈ کرتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز ہماری نرسیز ہمارے پیر مدکس اور اس کے ساتھ ساتھ ہسپیٹل کے گیٹ پر موجود جو لوگ تھے وہ ہر بندہ اس میں انوال تھا یہ جو ہم نے ڈیڑھ سال دیکھا سلسلہ اور ابھی بھی اللہ پاک رحمت فرمائے تو اب دوبائے سے پیشنٹس زیادہ آنا شروع ہو گئے تو کس طرح کا آپ نے ایکسپیٹلز دیکھا ہسپیٹالوں میں جب ہم نے دیکھا کہ سوشل ڈسنس کے بات کی جاری بچے ہیں ان کی بھی صحت کا خیال کرتا ہے اوپر سے کرونا کی وباہ یہ ہوئے تو پھر یہ کس طرح کا تھا جو سلسلہ تھا ہاں جی بلکل ایک بڑا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک اللہ کا عذاب ہی سمجھ لیں آپ اس کو اور ریٹر ٹو پیڈیٹریشن اور آپ یہ کہ ہم جب کیونکہ شروع میں ایک کنسٹ ہوئے تھا کہ بچوں میں کنی نہیں ہوتا اور لیکن پھر یہ ہوا کہ جیسے ٹائم گزڑتا گیا اور پھر وہ بچوں میں بھی ہونے شروع ہو گیا اور اور پھر ہمارے پاس کیونکہ جو فرد لائن جو ووریر سے ہمارے جو ڈاکٹر سے جو جو جنور سٹاف تھا پی جی آر اور وہ اور یہیں کریں میڈیا ہو گیا خود اور اس طرح جب میں ہویا میری مسیس ڈاکٹر ہیں ان کو ہو گیا میرے بچوں کو ہو گیا اور لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم نے ہسپیٹ کو جانا تھا بچے اگر میں گھر بیٹھ گیا ہوں اور میں نہیں جاؤں گا تو دوسرے بچوں کو کون دیکھے گا لیکن جب ہم گئے نکلے باہر ہم نے انفیکشن گین کیا انفیکشن کیا میں گھر آیا میرے بچوں کو ہو گیا میرے مسیس کو ہو گیا میرے ساری فیمیز بھی کو ہو گئی لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نکلے آیا باہر اس میں بیماری سے ہم نے بہت سارے ڈاکٹرز ہمارے ہم نے دیکھا ہے ہم نے سوشیو میڈے پر دیکھا کہ کئی ڈاکٹر کہہ کے مہینے اپنے گھر نہیں گئے ملکل آسے کہ ہم نے کہا کہ ٹرائیول کرے گا ہم رس پوائنٹ پر ہیں اور یہ ہائی رس پوائنٹ آیا ہسپینال جہاں پر ہم لوگوں میں خلمت کر رہے ہیں تو یہ کافی مشکل ٹائم تھا بالکل جن کے پیرنٹس بزرگ تھے جن ڈاکٹرز کے میرے کئی ایسے دیکھ جاننے والے ہیں وہ مہینہ مہینہ وہ اپنے پیرنٹس کو دور سے ملتے تھے کہ کہیں خدا نہ خواستہ میں کیری کر کے آؤں ہسپیٹل سے اور میں اپنے والد کو نہ کر دوں اور یقین کریں بچوں کو ہم نہیں ملتے تھے اور کیونکہ ہم نے جانا تھا ہسپیٹل ہم نے جوز کرنا تھے ہم نے جانا تھے بچوں کو علاج کرنا تھا اور کیونکہ ہمارے ہم یہ تو ایک بیماریاں نہیں کہ بچوں کی ایک بیماریاں جو کرنا تھا اور اتنی اور ساری بیماریاں تھی جو اور بچے اور انفیکشن کے ساتھ آ رہے تھے ان کو بھی دیکھنے اس میں ایک جو چیز ہم نے دیکھا کہ تل فیس کی ایک سیکنڈ وہ لاس میں ہم یہ جانا چاہیں گے کہ ایک جو مدر ہے اگر وہ کرنا کا شکار ہوتی ہے تو اس کا جو بچہ ہے بی بی ہے مو بند بی بی ہے تو اس کے حوالے سے کس طرح ستر کا کار ہوگا کس طرح لکھا جا سکتا ہے ویری گوڑ سکویشن اور اس میں میں آپ کو بھی یہ بتا رہی کہ ہمارے ہاں تو تھوڑی سی ہم یہ کہلیں کہ اس کو لاعلمی کہلیں یا لاشوری کہلیں کہ ابھی بھی ہم لوگ جانا ویکسین سے آبائیڈ کر رہے ہیں ابھی بھی ہم لوگ دوسروں سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہ لگوائیں یا نہ لگوائیں خدارہ ویکسین لگوائیں ویکسین لگوائیں ویکسین لگوائیں اگر آپ خاتون حملہ ہے تب بھی ویکسین لگوائیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ کہیں کسی ایک پیشن کے اندر بھی ہم نے کوئی ایسا پرابلم نہیں دیکھا اس میں ویکسین لگوائی ہو اور اس کوئی پرابلم ہوا ہمارے ہاں ایک ایسا کنسپت معاشروں میں ڈال دیا گیا کہ ویکسین لگائیں گے تو شاید ہو سکتا ہے یہ ماں نہ بنے ہو سکتا ہے یہ انفرٹائل ہو جائے ایسا کوئی نہیں دیکھا گیا اور دوسری یہ ہے کہ جو یہ ویکسین ہمارے پاس جیسے فائزر کی ویکسین ہے مجھے ہمیں ڈرنہ ہے یا دوسری جے جے والی ہے سائنوک آئے ہوئے جی سائنوک یہ سارے سیف ہیں اور ماں کو اگر وہ حاملہ ہے اس سے پہلے کہ وہ آئیسیو میں جائے وہ وینٹیویٹر میں جائے وہ اپنے آخری سانس لے اور پیٹ کے اندر اتنا بچے کو اس سے پہلے ویکسین کر رہا ہے سب آپ کا شکریہ اور ماں اپنے بچے کو دیکھ بلا سکتی ہے اگر وہ کرونا پوزیٹیو ہے ماں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ماں اپنے بچے کو ماسک کے ساتھ آپ کو سیف کر کے اپنے بچے کو دیکھ بلا سکتی ہے کیونکہ دوسر سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے ماں اپنے بچے کو دیکھ دیکھ سکتی ہے سب بہت شکریہ آپ نے بہت نکالا نیئے بلا سب آپ کا بہت شکریہ ناظرین جس طرح